اسلام علیکم سوچی اکال میں ہوں آرمید سنگ اور آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویر آپ سب کو صبح بخیر اور راج اتوار کی صبح ہے لیکن ان بڑا مشکل ہوتا ہے کام پر آنا ڈیوٹی کرتا اتوار کے روز بڑا مشکل ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ گروٹین آپ کی بنی ہوتی ہے لیکن بہرحال ہم صافی جو ہے چھٹی ہماری نہیں ہوتی ہے یہ بات یاد رکھیے گا لیکن بہرحال اسلامباد کے حالات کی بات کرے تو اسلامباد میں موسم بھی قدر بہتر ہے لیکن اسلامباد سے تھوڑا سا چلے جاتے ہیں میڈلیس کی طرف اور میڈلیس میں جو صورتحال ہے وہ سب آپ کے سامنے ہم کوشش کرتے رکھتے بھی ہیں چاہے وہ لبنان کے معاملات ہوں چاہے غزہ کے اندر معاملات ہوں لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک سال اور تقریباً آج بیس تاریخ ہے تو یعنی تیرہ دن ہو چکے ہیں اور جنگ کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے دوسرے ایک طرف ہم دیکھیں تو غزہ میں جو معصوموں کی جانے جا رہی ہیں اس میں بھی کر آپ دیکھیں تو بے پناہ لوگ شہید ہو چکی ہیں بے پناہ خواتین جو ہے حاملہ خواتین بیمار ہیں بہت سرے لوگوں کی بیماری کی وجہ سے حالت مزید خراب ہو چکی ہے غزہ کوئی کھنڈر بنا دیا گیا ہے لیکن اس ساری ستحال میں کچھ ایسے ہیرو میں کہتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ہیرویک رول پلے کرنے والے ہیرو بھی ہمارے سامنے آئے جن کو ہم نے فلموں میں ویسے ریل میں دیکھا لیکن ریل میں بڑا کم دیکھا میں اسماعیل ہانیہ کو دیکھتا ہوں ساٹھ اپنے خاندان کے ساٹھ افراد کی جان دینا یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے یہ شہادت دینا یہ بہت بڑا جگرہ اس کے لیے چاہیے ہوتا ہے لیکن جیسے وہ جاتے ہیں تو ایک اور میدان میں مرد مجاہد آتے ہیں یہیہ سنوار یہیہ سنوار کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا پرسو جب ان کے حوالے سے شہادت کے حوالے سے خبر آئی تو یقین مانے میں بلکل بے فکر ہو کے سو گیا میں نے کہا کچھ نہیں ہوا اس کی وجہ یہ کہ اس سے تین دفعہ پہلے بھی اسرائیل یہ دعویٰ کر چکا ہے کہ ہم نے یہیہ سنوار کو جو ہے وہ شہید کیا ہے لیکن پرسو جو خبر آئی جب دوبارہ تصدیق کی مختلف ذرائع سے اور پھر مختلف میں نے مضاحمت کی جو چینل دیکھے وہاں سے اندازہ مجھے ہو گیا کہ یہیہ سنوار اب ہمارے درمیان نہیں رہے لیکن جو ویڈیو آئی اور پھر اس کے بعد اسرائیلی میڈیا نے اس کو ڈیلیٹ کیا وہ ویڈیو بڑے مزے کی تھی ایک طرف تو اسرائیل جو دعویٰ کر رہا تھا کہ یہیہ سنوار جو ہیں وہ خواتین کے بیچ میں انہوں نے پناہ لی لیکن آپ اندازہ لگا لیں کہ ایسا ناویلسٹ جنہوں نے زبردست قسم کے ناویل لکھیں جو ایک فائٹر تھا انٹلیکشل کھوپری آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا دماغ انہوں نے پایا ایک تو کیسے اس سارے سسٹم کو یعنی سرنگوں کے حوالے سے پورا جال بچھانے میں یا یا سنوار کا ایک بہت بڑا اہم رول تھا پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ اتنے پڑے لکھے انسان جنہوں نے کئی ناویل لکھیں اور پھر جنگ کی طرف آ جانا اور جنگ میں یہ نہیں کہ میں نے کسی اور ملک میں جا کے یہ تمام تر معاملات کو دیکھنا ہے نہیں وہ میدان میں لڑتے رہے اور مسلسل جب ان کے بارے میں خبر آئیں کہ وہ کہاں ہیں کس وقت ہیں کچھ ہر سے پہلے ان سے بات کرنا بھی بڑا مشکل ہو گیا رابطہ نہیں ہو رہا تھا لیکن جو ویڈیو آتی ہے میں چاہتا ہوں اس ویڈیو پہ تھوڑی سی بات کرتا ہم ویڈیو دکھا نہیں سکتے ہیں لیکن جب اسرائیلی فورسز جو ہے سیونی فورسز جب ان پہ پہلے ٹینکس برساتے ہیں ٹینکس سے گولے داختے ہیں تو جب گولے داختے ہیں تو اس میں تقریباً ان کے چار ساتھیوں کی شہادت ہو جاتی لیکن یہ لڑت رہے ہیں مسلسل لڑ رہے ہیں پھر آخر میں ایک ڈرون بھیجا جاتا ہے آیا دیکھا جائے کہ کوئی ہے وہاں پہ کوئی نہیں کیونکہ اسرائیلی فورسز اندر امارت میں داخل ہونے سے تھوڑے سے گھبرائیو نظر آتے ہیں تو اس کے بعد جب ڈرون اندر جاتا ہے تو یا یا سنوار بلکل آپ دیکھیں بلکل ایک ہیروئک رول انہوں نے پلے کیا اور پورا زہم جب ان کے اس بازو پہ آتا ہے تو اس پورے بازو کو انہوں نے ایک لوہے کی حلکی سی آپ دیکھیں تو لوہے کی ٹائپ رسی تھی جیسے انہوں نے پورا بازو انہوں نے فورڈ کیا کیونکہ پورا کا پورا زہمی تھا یہ بازو بلکل رائٹ ہینڈ ان کا اور اچانک جب ڈرون انٹر ہوتا ہے یاہیہ سنوار شہید کیا کرتے ہیں ایک وہاں پہ ایک لکڑی کا بھاری سا ٹکڑ ہوتا ہے اور دے مارتے ہیں ڈرون پہ ڈرون کے فٹیج کیونکہ ڈرون گر جاتا ہے تو اس کے بعد معاملہ یہ ہے کہ جو ڈی اے نے ہے وہ اسرائیلی فورسز کے پاس پہنچ جاتا ہے کہ یہ یاہیہ سنوار ہے پھر اس کے بعد ان پر جو ہے سنیپر سے شوٹ مارا جاتا ہے ہیٹ شوٹ ہا اور اس میں ان کی شہادت ہو جاتی ہے لیکن اس سارے رول میں اگر آپ دیکھیں ان کے جسم سے کیا ملا سادہ سے کپڑے ایک مفلر ایک تسبیح اور ساتھ ساتھ میں دعاوں کی ایک چھوٹی سی کتاب ملی عام سے معمولی جوتے ملے اور ساتھ میں کچھ ہینڈ یعنی ہینڈ گرینڈ جو ہوتا ہے اسی طرح کچھ گولیاں اور کچھ ایک بندوق ان کے پاس تھی یعنی آخری دم تک یعنی شہادت سے پہنچنے سے پہلے وہ مسلسل فائٹ کرتے رہے اور جب سے ساتھ اکتوبر کا یہ معاملہ ہوا ہے تو فان لخصہ تب سے اب تک وہ فائٹ کرتے رہے تو میرے خیال میں جس طریقے سنن اپنے رول پلے کیا اس جنگ میں وہ میرے خیال میں ہمیشہ رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا اور ہماری کوشش دے کہ ان کو اپنے پلیٹ فارم سے سچ چیوی کے پلیٹ فارم سے خراج تحسین پیش کریں یقیناً ایسے ہیرو جو ہیں وہ صدیوں میں کہیں جنم لیتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کیا فرین ہے ایسی مائے جو ایسے بہادر سپوتوں کو جنم دیتی ہیں بہرحال ناظرین جاتے ہیں سچ سویرہ کے ڈیلی ڈوز پہ تو اس پہ بھی بہت ساری منفرد سٹوری ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے آپ کو لے کے جاتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستانی نوجوان چاہے جہاں پہ بھی ہو لیکن ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے بس تھوڑے بہت مسائل کا سامنہ ہوتا ہے چین کی طرف آپ کو لے کے جاتے ہیں چین میں پاکستانی جو سورنٹ ہے وہ اس وقت گوبی پھول جسے کہتے ہیں گوبی بڑا مزے کا بنتا ہے سردیوں کا موسم ہے سردیوں کے انٹری ہو چکی ہے تو لوگ بڑے مزے مزے کے پکوان بناتے ہیں پھر گوبی ویسے بڑا ٹیسٹی بن جاتا ہے چین کے مشرق کی صوبے جو ہے وہ جیانگ سو میں نان چنگ ذرائی یونیورسٹی میں یہ ذرائی یونیورسٹی ہے اس میں ڈاکٹریٹ کے ایک پاکستانی سٹوڈنٹ حماد شاہ نے گو تاہ چھ برسوں سے چینی گوبی کو کی کاشت کی تیکنیک پر تحقیق کے لیے خود کو وقف کر رکھا ہے چین میں ویسے مسلسل گوبی جو ہے وہ زیادہ کھایا جاتا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کیونکہ چینی کھانے آپ نے کھایا ہوں گے وہ ہماری طرح پکاتے نہیں ہیں بلکہ ہلکی پھل کا سٹیم ہوتا ہے اور چاول پہ رکھ کے وہ کھا لیتے ہیں یا ویسے اس کا سوپ بنا لیتے ہیں تو یہ حماد صاحب جو ہیں انہوں نے سبزیوں کی جنیات اور اوزائش نسل پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے یونیورسٹی میں پروفیسر ہوشی لین کی تحقیق ٹیم میں شمولیت اختیار کی جاہاں انہوں نے اب آلہ میار اور غزائیت سے بھرپور چینی گوبی کی تیرہ اقسام کاش میں مہارت حاصل کیے ان میں سے ایک زرد گلاب ہے سے بھی یہ زرد گلاب سے یہ ملتی جلتی ہے اس میں ویٹامین سی کی سطح عام اقسام کے مقابلے میں تین گناہ زیادہ ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ سردی برداشت کرنے کے متاثر کن صلائیت کے حامل بھی ہے حماد نے کہا کہ پروفیسر ہوشی لین کے تحقیقات گروپ کا رکن بننا باعث مسرت ہے اس نے میری تحقیقات صلائیتوں کو بڑھانے میں خصوصی مدد کی حماد نے مزید کہا کہ تین دہائیوں سے زائے تجربے کے ساتھ ساتھ ہوشی لین نے خود کو چینی گوبی عالمی سطح پر تسلیم شدہ نمونہ پودا بنانے کے لیے وقف کر رکھے بہرحال نئے چیزوں کے حوالے سے نئے انٹروڈکشن یعنی خاص کر وہ جو تبدیلیاں آ رہی ہیں چاہے وہ زرات میں آ رہی ہیں دیگر چیزوں میں بہت سے نوجان اس میں کام کر رہے ہیں صحیح مواقع پر کھینچی گئی دلچسپ تصاویر آپ کے ساتھ ملاحظہ کرتے ہیں کبھی کبھی آپ کا مند نہیں کرتا ہے کہ نہیں کھینچنا ہے تصویر نہیں کھینچنی ہے لیکن پھر آپ کیاتے ہیں نہیں بھائی صاحب آپ کو نہیں معلوم ہوتا آپ کے علم میں نہیں ہوتا اور کوئی ایسی تصویر کھینچ لیتا اور آپ کا دل کرتے ہیں کمال کر گئے بھائی صاحب تصویر کھینچنے کا شوق کس کو نہیں ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کو خاص کر ہماری جو خواتین ہوتی ہیں آج کل انسٹاکرا فیس بک کا دور ہے جب تک انہوں نے تصویر نہ کھینچی اور اپلوڈ نہ کی ہو تو ان کو چین نہیں آتا لیکن بہرحال آج کل مرد بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے لیکن کبھی کبھی غیر ارادی طور پر ایسی تصاویریں جو ہے کھینچی جاتی ہے کہ دیکھنے والا حیران رہ جاتا ہے درجزل ہم آرے پاس کچھ ایسی تصویر ہیں جو ہم آپ کو اپنی سکرین پر دکھائیں گے جس میں نہیں پتا ہوتا ہے کہ بھئی صاحب یہ جو تصویر کھینچنے والا ہے کھینچنے والی ہے جس کی تصویر وہ کھینچ رہا ہے کھینچ رہی ہے اس کو نہیں معلوم ہوتا ہے اور وہ تصویر اتنی مزے کی آج آتی ہے آپ دیکھیں ذرا تصویروں کو اگر آپ دیکھیں کہ یہ غیر ارادت اتاون پر آپ کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ بھئی صاحب میری تصویر کھینچی جاتی ہے تصویر لی جاتی ہے یہ بھئی صاحب نین میں تھے اور یہ جب فوٹبالرز ان کی تصویر زیادہ دیکھیں تو اس میں بھی آپ کو نظر آئے گا کہ بھئی صاحب یہ فش بنے ہوئے ہیں یعنی آپ دیکھیں یہ فش نہیں بنے ہوئے لیکن فش اوپر سے جاری ہے پھر یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ایگل بڑا دور ہے لیکن ایسے لگتا ہے کہ چہرے پہ اس نے کوئی ماس پہنا اسی طرح یہ ٹرک جو نظر آتا ہے ایسے لگتا ہے کوئی شپ ہے پھر یہاں پہ اگر آپ دیکھیں یہ اڑتا ہوا ایجل ہے اور یہاں پہ بھی آپ دیکھیں چاند اور کہیں نہ کہیں یہ جبردست خوبصورت سی امارت اور یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کسی کا چہرہ بنا ہوا ہے بھالو والا چہرہ اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں ایسا لگتا ہے بھئی صاحب جو ہے چاند پر دورنے کی کوشش کر رہے ہیں سو یہ منفرد قسم کی تصویریں جو آپ کو نہیں پتا اور تصویریں کھینچی جاتی ہیں اور بڑے مزے سے پھر وہ وائرل بھی ہو جاتی ہیں دنیا کی سب سے چھوٹی واشنگ مشین ہائے ربہ آپ کو دکھاتے ہیں اپنی سکرین پر بھارت میں ایک شخص نے دنیا کی سب سے چھوٹی واشنگ مشین بنا کر گینیز ورڈ ریکارڈ قائم کر دیا سیبن سجی نے یہ ریکارڈ 1.28 انچ لمبی 1.32 انچ چوڑی اور 1.52 انچ گہری واشنگ مشین بنا کر ریکارڈ بنا دیا ہے گینیز ورڈ ریکارڈ کی جانب سے سبین سجی کو واشنگ مشین دنیا کی سب سے چھوٹی مشین قرار دے دیا گیا یعنی آپ انتاظہ لگا لیں کتنی محنت سے آپ کو یاد ہوگا بچپن میں اسی طرح واشنگ مشین ہمیں جب ملتی تھی بڑے خوش ہوتا تھے لیکن وہ کام نہیں کرتی لیکن لیے سبین کو اپنی مشین مکمل طور پر فعال دکھانی تھی جو کپڑے دھونے اور نچوڑنے کا ایک مکمل چکر کر سکتی ہے سبین کی واشنگ مشین محض چوبیس اشاری چورنوے کلو گرام اس کا وزن ہے اندازہ لگا لیں گرام نہیں کلو نہیں بھئی صاحب کلو کی بات میں نہیں کروں گرام کی میں بات کروں تو آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنی محنت کتنی تحقیق اور اس کے بعد اس چیز کو جب وہ عمل میں لاتے ہیں اور ظاہری بات ہے جب آپ اتنی محنت کرتے ہیں اتنی مشکت کرتے ہیں اور آپ منفرد کچھ کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ ریکارڈ بن ہی جاتے ہیں ناظرین ہمیں امید ہیں آپ کو یہ سیگمنٹ پسند آیا ہوگا ہم لیتنگ چھوٹا سبریک ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین آپ کو ایک بار پھر سبب و خیر اور سچ ٹی وی کے پلیٹ فارم پہ آپ کو پھر خوشحام دیت کیا تھے لیکن میں نے جس طرح شروعات میں بات کی کہ ٹیلنٹ کی کوئی کمی ہمارے ملک میں نہیں ہے اور ہمارے نوجوان مختلف طریقے سے مختلف اداروں میں رہ کر مختلف محاص پر لڑ کر اس ملک کے نام کیا کیا نہیں کرتے کون کون سے ٹائٹل اس ملک کے نام نہیں کرتے آج اس نوجوان سے ہم آپ کی ملاقات کرانے جا رہے ہیں یہ نوجوان جو ہے انہوں نے کیا کیا ہے وہ ان سے جانیں گے بہت بڑا ٹائٹل انہوں نے پاکستان کے نام کیا کس سے ان کی دو دو ہاتھ انہوں نے کی اور دو دو ہاتھ کرنے کے بعد وہ ٹائٹل پاکستان کی طرف لے کے آئے سو اس وقت ہمارے زبردست قسم کے بڑے ہینڈسم ہمارے ہیرو ریسلنگ چیمپینشپ کے ہیرو ازر زاہد ہمارے ساتھ ہیں ازر بہت شکریہ آپ کا گوڈ مارننگ کیسے ہیں آپ جی گوڈ مارننگ میں بالکل ٹھیک اثر مجھے لگا کہ ظاہری بات ہے کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اثر جب آئے گا تو ہٹا کٹا ڈولے شولے بڑی بڑی باڈی لیکن اس کے باوجود میں نے دیکھا کہ آپ ماشاءاللہ کافی سلم کافی سمارٹ اور قدگار آپ کا بہت خوبصورت ہے لیکن میں آپ سے جانت چاہتا ہوں کہ یہ جو انٹرنیشنل ریسلنگ چیمپینشپ ہوئی اور جس میں پاکستان کے نام اپنے ٹائٹل کیا ہے تو یہ سفر تھوڑا سا بتائی گا اپنے بارے میں بتائی گا کہاں پیدا ہوئے کیا شوق تھا لڑنے جھگڑنے کا بچپن سے شوق تھا کہ بھائی صاحب اس کو کوٹنا ہے اس کو مارنا ہے لیکن جا کے کسی اور کو بڑے محاص پہ مارنا ہے تو میں چاہتا ہوں آثر بھائی آپ کچھ بتا دیں ہمارے دیکھنے والوں کا اپنے بارے میں جی مجھے بچپن سے شوق تھا پروفیشنل ریسلنگ کا تو میرے فادر ریسلنگ دیکھتے ہوتے تھے جب بھی وی سی آر کا زمانہ ہوتا تھا تو وہ کیسٹس لا کے دیکھتے تھے تو مجھے بھی بہت کم ٹائم سے یعنی کم عمر سے شوق ہو گیا دو تین سال کی عمر سے پھر جب میں بڑا ہوتا گیا تو مجھے بھی یعنی میں بھی گود کیسٹس لاتا تھا ڈی وی ڈی لاتا تھا ریسلنگ کی ٹی وی میں لگتی تھی تو ہمارے گھر میں ایسے ہوتا تھا جیسے کوئی فیسٹیویل ہو رہا اتنا کریز ہوتا تھا ریسلنگ کا تو ہم سارے بہت شوق سے دیکھتے تھے تو وہاں سے مجھے شوق چڑھ گیا ریسلنگ کا تو میں نے کہا میں نے اسی چیز میں آگے جانا ہے ریسلنگ کی طرف جانا ہے ریسلنگ میں جانا ہے ہاں تو پھر سکول میں بھی میں مشہور تھا کہ اس کے مائنڈ میں ہر ٹائم ریسلنگ چل رہی ہوتی ہے دھیان سے تھوڑا سا ہاں دھیان سے تو میں فائٹر کے نام سے جانا جاتا تھا سکول میں بھی ہر کسی سے فائٹ کرتا ریسلنگ کا شوق تو تھا ہی لیکن آپ نے بجپن سے یعنی لڑکپن سے شروعات کی دو دو ہاتھ کرنے کی تو یہ جو شروعات تھی اس میں کیا پراپر ٹریننگ لے یا پہلے آپ نے ٹرائی کیا کہ کلاس فیلو جو ہیں آس پاس مولے کے جو اپنے بہنوں پہ یہ ہوتا ہے بہن بھائیوں کا رشتہ بڑا مزگ ہوتا ہے اور دیکھو ہم عمر میں چھوٹے بھی ہو لیکن بہن سامنے آدم کہتے ہیں پہلے فائٹ اس کے ساتھ فائٹ گھر سے شروع ہوئی تو امی نے نہیں کہا یہ پتر کیا ہو گیا تھا وہ یہی ہوتا تھا کہ وہ گھر میں کہتی تھی کہ اثر ہمیں دو مار رہا ہے یہ کر رہا ہے وہ مار رہا ہے شکایت بہت تھی تو وہاں سے شروع ہوا پھر میں اپنے فادر پہ بھی ٹرائے کرتا تھا کافی مووز اچھا تو ان کو لیگ لوک اور اس طرح کافی یعنی داؤ تو پھر اس کے بعد سکول میں بھی کافی میرے یعنی میں اس طرح کر چکا ہوں مووز اپنے کلاس فیلو پہ تو پھر اس کے بعد میں نے اس کی پروفیشنلی ٹریننگ لی میرے امریکن ایڈیوڈیوڈیوی کے کوچ ہیں کلس تو اچھا تو ہاں انہوں نے مجھے ٹرین کیا مطلب پروپر سکول میں صاف سترائی ہونے کے بعد پھر اب ٹریننگ کی طرف گئے تو یعنی پروفیشنل ٹریننگ جانے سے پہلے کیا والدہ یا والد صاحب نے کچھ نہیں کہا تھا کہ پوتر کون سی لڑائیوں میں جا رہے ہو یار کئی جبرہ ٹوڑ گیا کہیں ہاتھ ٹوڑ گیا کہیں کیا ہوگا تو تکلیف تھی ویسے امی کو زیادہ ہوتی ہے تکلیف کہ میرے بیٹوں کو کچھ نہ پہنچے کچھ چوٹ نہ لگے تو گھر میں کسی نے روکا تھا کہ یہ سسٹم ٹھیک نہیں کیا اور جگہ جاؤ یار بس میری مدر کو تھوڑا اس میں پروبلم تھی کہ یہ کیا کٹ کھانے والے کام ہے یہ کیا یہ تو ایسی بس مار کھانے والے ہیں تو اس میں چھوڑو یہ کچھ بھی نہیں آئے لیکن میرے فادر کو تھا کہ نہیں اس نے اسی چیز کو چھنا ہے تو یہ آگے جائے تو ان کو پتا تھا کہ یہ بہت آگے جائے گا اس میں تو بس یہ نہیں گھر سے مطبع والی صاحب نے کوئی بھروسہ تھا جو فائٹ آپ نے کی تھی ان کے ساتھ تو ان کو پتا تھا کہ پتر میرا ہے گا یعنی دارہ سنگھ کی طرح ہے اس میں دم شم تو یہ پتائیے گا کہ ظاہری بات ہے کس پروفیشن کی طرف ہمیں یاد ہیں کیونکہ میں ریسلنگ میں کچھ سوال بھی آپ سے کروں گا ریسلنگ کی حوالے سے ہم جب چھوٹے ہوا کرتے تو اس وقت انڈرٹیکر آیا کرتے تھے ایک تھے یعنی بگ مین تھے اور راک تھے اس قسم کے کردار تھے اور ہم دیکھتے تھے پھر ہم ایک دوسرے کو پڑک کے رکھ دے تھے اور وہ بھی زیادہ نہیں کوششی ہوتی کہ بڑ پر ایک دوسرے کو ماریں اور آئے لیکن اس کے بعد پھر یہ شوق تھوڑا سے کم ہو گیا آپ کون سا ایسا ریسلر تھا تو میرے اول ٹائم فیوریٹ تھے شون مائیکل کا نام میں اپنے سکول کے ڈسک پہ بھی لکھا کرتا تھا بنچ پہ لکھا تھا میرے جو ٹیسٹ پیپر ہوتے تھے سکول کے اگزیم پیپر اس پہ بھی اس کا نام لکھتا تھا آپ دیکھ لے نا ہمارے کلاس میں جو ہمارے کلاس میٹ ہوتے تھے وہ لکھتے تھے غمگین دل جلے دل سوز آپ شون مائیکل کا نام لکھتے تھے ان کے دل جلے تھے آپ کا دل تو نہیں جلا تھا آپ نے اور کو جلانا تھا بلکل تو اس کا نام ہر جگہ میں اپنے نام کے ساتھ لکھتا ہوتا تھا مجھے یہ تھا کہ میں نے انہی جیسا بننا ہے تو وہ میرے رول موڈل تھے تو میں انہی سے بہت زیادہ انسپائر تھا لیکن جب میں بڑا ہو رہا تھا تو وہ اپنے ریٹائرمنٹ کے ٹائم پہ تھے خریب تھے تو وہ پھر ریٹائر ہو گئے تو اس سے زیادہ فوکس کرتے تھے کہ یہ جو دعو لگا رہے کیسے لگا رہے اس پوکو ایسے فوکس میں کروں تو پھر کبھی ایسا ہوا ہے کہ بندہ ٹرائی کرتا ہے ہمارے ایک دوست ہیں اس نے کہا کہ بھئی صاحب میں بھی فلانہ ریسلر ہوں تو اس نے ایک نوجوان کو مارا دو پٹکا اس کا پورا ہاتھ اس میں توڑ دیا تھا تو ایسا کئی حادثے وغیرہ ہوئے آپ کے ساتھ کہ میں نے یہ دعو لگانے اور اچانک کہیں نہ کہیں لگ گئی چوٹ نہیں دعو تو میں نے بہت لگایا اوروں بے لگایا لیکن سیریس انجری نہیں ہوئی کسی کو بھی اچھا کسی کو نہیں ہوئی لیکن میں نے پورا اوپر ٹیکنیک سے تو اثر جو تھے اثر سے سکول میں بچے جو تھے یا مولے میں بچے جو تھے آپ کا بروٹ اپ تو سعودی عرب میں ہوا ہے تو سعودی عرب میں تو ظاہری بات ہے وہ بھی ہمارے مزاج کے لوگ ہیں کہ نہیں ہم سے تھوڑے ڈیفرنٹ ہے ویسے تو ہیں ہماری طرح تھوڑے کچھ مزاج ہے لڑنے لڑنے والا تھوڑا سا ہے آلکا پولکس آئے تو مولے میں یا سکول میں ویسے دھاک بٹھائی تھی آپ نے کہ بھئی سب اثر آ رہے ہیں تھوڑا سا نمسکا سسیقا اللہ سلام علیکم تھوڑا خیال لگتے تھے آپ کے لوگ کہ یا اس کے ساتھ دو باتیں نہ کروں سکتے پھر دعو لگا دیں زیادہ تر جو سٹوڈنٹ سے وہ کوشش کرتے تھے کہ وہ مجھے اپنا دوست بنا کر رکھیں تاکہ ہمارے کسی سے بھی لڑائی ہو تو یہ آگے فرنس پر رہے آثر کو پہلے کریں تو اس طرح یہ چیز بہت ہوتی تھی لیکن میں ان چیزوں کو وائٹ کرتا تھا لڑنے لڑنے کو وائٹ کرتے تھے کسی کے لیے یعنی اس طرح مجھے آگے کرنے کا تو دوست کتنے تھے آثر کے جو دیکھتے تھے کہ آثر ضرور بنے گا یعنی جا کے ریسلنگ میں نام کم آئے گا کیا اس طرح تھا کوئی ان کا یا اس طرح کوئی دوست نہیں تھے آپ کے نہیں اس طرح بہت کم تھے کیونکہ اس طرح مجھے شروع سے یہ تھا کہ مجھے ریسلر ہی بننا ہے تو جیسے ہمارے جو اور بچے ہوتے ہیں ان کا ہوتا ہے ڈاکٹر بننا ہے انجینئر بننا ہے تو ہر کسی کو تھا کہ یہ کوئی پروفیشن نہیں ہے یہ اس میں کوئی سکوپ نہیں ہے تو میں کہتا تھا سکوپ فیلڈ میں نہیں سکوپ بندے میں ہوتا ہے تو یہ ہے کہ مجھے اپنے آپ پر سیلف بلیف تھا کہ میں ایک دن اس لیبل تک پہنچوں گا تو اس طرح مجھے کوئی زیادہ سپورٹ نہیں تھی کسی کی بھی یعنی کوئی مورال ہی کسی کی سپورٹ نہیں تھی دوستوں نے بھی کہا کہ بھئی صاحب کیا کرتے ہو ایسے کوئی فعادہ ہی نہیں ہے لیکن اثر جاتے ہیں کوچ کی طرف تو کوچ کے ساتھ جو ٹریننگ تھی جب اس نے آپ کی طرف دیکھا کیا چیزیں ان کو اٹ کیونکہ کوچ بھی دیکھتا یار اس بچے میں سے پیسہ میں نے نہیں دیکھنا میں نے مطلب یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس بچے میں جان ہے کہ نہیں ہے تو آپ کو جب اس نے دیکھا تو اس سے پہلی ملاقات کیسی تھی آپ کی جو آپ کے کوچ صاحب تھے ان سے بہت اچھا ایکسپیرینس تھا جو فرسٹ ٹیم میری میٹنگ ہوئی تو انہوں نے دیکھ کے کہا تھا تمہاری ہائٹ بہت اچھی ہے اور یو کوڈ بی دا نیکسٹ بگ تنگ تو ایکن میں تمہیں بہت بڑے لیول پہ اس طرح بنا سکتا ہوں اور اس طرح انہوں نے مجھے کافی موٹیویٹ کیا تھا تو انہوں نے کافی میرا میری ریسلنگ کلپ دیکھی تو انہوں نے کہا کہ تمہاری یہ یہ سٹرنث ہے یہ یہ ویکنسز ہیں تو اس پہ ہمیں کام کرنا ہے تو تمہارا سٹیمنا اتنا ہونا چاہیے پھر وہ کچھ ڈوڈوڈوی کے ریسلر ہیں انہوں نے سارا مجھے وہاں پہ ٹرانسور کیا کہ ایسے ایسے وہاں پہ یہ چیزیں ہوتی ہیں تمہیں اس چیز پہ کام کرنا ہے یہ گلت ہے اس کو نہیں آگے کرنا تو انہوں نے کافی میرے ساتھ چیزیں شیئر کی پھر انہوں نے پروفیشنلی پھر یہ ٹریننگ جب آپ انٹریو ہوئی تھے کتنے عرصے آپ کی ٹریننگ تھی یہ میری ٹریننگ وہ سکس منٹ کی ہوئی تھی پھر اس کے بعد گیا پایا پھر اس کے بعد دوبارہ تھری منٹ سکس منٹ اس طرح سیشنز ہوتے تھے مطلب کم سے کم ایک سے ڈیٹھ سال آپ نے ٹریننگ لی میں بیسکلی بارہ سال کی عمر سے بہت کم ایج سے ٹریننگ کر رہا ہوں اس کی ریسلنگ لیکن ڈیبی میرا ٹوینٹی ایٹین میں ہوا تھا پروفیشنلی مجھے اس فیل میں چھ سال ہو گئے ہیں چھ سال پروفیشنلی آپ کے ہو گئے ہیں آپ کے جو ٹائٹل ہے اس سے جانے سے پہلے میں آپ سے جانا چاہتا ہے کہ WWE کے جو ریسلنگ ہوتی ہے یہ جو انٹری ہوتی ہے ہم جو بیٹھے ہوتے ہیں ٹیلی ویجن کے سکین پر بہت سر لوگ کہتے ہیں کہ یہ فیک ہوتی ہے جس طرح فلموں کی طرح ہوتی جو بلڈ نکلتا ہے یہ بھی ریالٹی پر مبنی نہیں ہوتا اور جو ایک دوسرے کے پٹھائیاں ہوتی ہیں تو یہ بھی باقاعدہ پری پلان کے تحت ہوتی ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی تھوڑا سے بیٹھیں تو کیا واقعی اسی طرح ہوتا ہے کہ وہی سب مکہ یہاں لگتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ہڈڈی ٹوڑ گئی کہ نہیں یہ ریالٹی ہے نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ سب کچھ جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کیمرے میں وہ ریال ہوتا ہے ایک دوسرے کو لگ رہی ہوتی ہے یہ ساری ٹیکنیک کی گیم ہے تو یہ بیسکلی سپورٹس انٹرٹینمنٹ ہے تو اس میں بیچ میں سٹوری لائنز ہوتی ہیں فور اگزیمپل کسی کو دوسرے ریسلر سے مسئلہ ہے کوئی کہتا ہے کہ میں تم سے زیادہ بہتر ہوں کسی کو ٹائٹل چاہیے تو کسی نے کسی کی گل فرینڈ کو چھیڑ دیا تو اس طرح کی سٹوری لائنز ہوتی ہیں آپ نے کسی کو نہیں چھیڑا نہیں میں نے نہیں چھیڑا آپ نے کہا کہ میں ہاتھ پرزولہ رکھ لیتا ہوں تو یہ مطلب سکرپٹڈ کچھ سٹوریز ہوتی ہیں لیکن مار پٹائی جو ہے وہ جو ایک دوسرے کی جو بلڈ نکلتا ہے کسی کا ہارٹ ٹوٹ جاتا ہے لازٹ ٹائم ایک ریسلر کی ڈیتھ بھی ہوئی تھی تو جب ہم چھوٹے تھے اس وقت کی بات جب ہم ایٹ سیون گیس کے ایتز طرح کوئی ویڈیو میں دیکھی تھی اس وقت سٹار سپورٹس تھا اس پر ہی چیزیں آتی تھی اب میں آپ سے چاہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ اس میں گئے تو کیا شروعات کیسے ہوئی پہلی انٹری آپ کی جس طریقے سے ہوئی تو تھوڑا سا بتائیں ناظرین کو کہ بھئی صاحب وہ انٹری کس طریقے سے کتنا آپ کا حوصلہ بلند تھا کتنے آپ گھبرائے ہوئے تھے ظاہر ہی بہت اس سامنے جب بندہ دیکھتا ہے کہ بھئی صاحب دولے شو لیا ہے تو تھوڑا سا وہ ایکسپیرنس بھی بتائیے گا میری انٹری یہ تھا میں نے جیسے آپ کو بتایا مجھے سیلس بلیف بہت تھا گھت پہ تو مجھے کبھی ایسی نہیں ہوا میں اپنے کنٹری کو میں نے ریپریزنٹ کرنا ہے اور پاکستان کا جو پوزیٹیف ایمیز جا ہے وہ ہر جگہ میں نے ریفلیکٹ کرنا ہے تو بہت ہی اچھی جتنا بھی میرا کریر رہا ہے اللہ کا اس میں بہت کرم رہا ہے اچھا میں آپ سے جانے چاہتا ہوں کہ ظاہری بات ہے ہمارے پتر ہی پاکستانیوں میں ظاہری بات ہے کہ اندوستان والے بیچی کرتے ہیں علاقے کہ عوام دونوں بڑی اچھی ہے لیکن مل گئے کہ ہائپ کریٹ کرنی ہوتے ہیں ہم دونوں طرف تو جو بھارت کے ساتھ ہمارا ٹاک رہا ہوتا ہے چاہے جیس محاس پہ ہو تو بڑی خوشی ہوتے ہیں جب ہم ان کو چٹ کرتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ یہ جو معاملہ ہوا ہے بھارتی ریسلر سنگم صاحب جو تھے سنگم دوبے میں چاہتا ہوں کہ کن کن ریسلر سے آپ کی فائٹ رہی ہو اور پھر آپ آگی کی طرف بڑھے میری فائٹ کافی ریسلر سے ہو چکی ہے میں نے کالفائی کیا تھا پاکستان سے تو پھر انہوں نے مجھے میں بسیکلی فائٹ اور ڈائی چیمپین بھی ہوں تو جس کے پاس فائٹ اور ڈائی ٹائٹل ہو تو اس ریسلر پہ ریسپونسبلیٹی آ جاتی ہے فائٹ ٹو؟ فائٹ اور ڈائی لڑو یا مرو اچھا تو آپ نے کہا کہ لڑو یا مرو تو میں لڑنے لگا ہاں تو اس ریسلر پہ ریسپونسبلیٹی آ جاتی ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی چیلنج کرے تو آپ یعنی بیک آٹ نہیں کر سکتے آپ کو لازمی لڑنا ہی پڑتا ہے تو نام ہی ہے نا فائٹ اور ڈائی لڑو یا مر جاؤ تو اس نے مجھے انڈین نے چیلنج کیا تو میں نے اس کے چیلنج ایکسپٹ کیا اس نے کیا آتا ماجی سٹکلی ایسے کچھ بولا اس نے ڈائی لگیا ویسے بولا کہ آؤ میں دوبے تو دیکھتا ہوں تیرے ساتھ اس نے کافی ٹریش ٹوکنگ کی تھی کہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا آتا ماجی سٹکلی کو ایسے ڈائی لگ نہیں مارا اس طرح نہیں اس نے نہیں کہا تھا ایم ٹیرر اور یہ وہ اچھا تو آپ نے کہا کہ میں تو پھر ٹیرر میں پیدا ہی ہوا ہوں نہیں میں نے یہ نہیں کہا پیدا خوف میں آس پاس ہمارا خوف ہی ہوتا ہے مطلب سعودی عرب کی مولے گلی مولے اچھا آگے آپ جائیں تو پھر اس نے جب یہ بات کی تو آپ نے چھلنگ لگائی ہاں تو میں نے اس کا چیلنج ایکسپٹ کیا تو پھر یہ نپال میں ہمارا یہ میچ ہوا ہے بھی تو اس میں سکسٹین ڈیفرنٹ کنٹریز کے ریسلرز تھے اچھا تو جس میں میرا میچ انڈین سے تھا تو الحمدللہ میں نے انٹرنیشنل چیمینشپ ٹائٹل بین کیا اس سے پہلے جب میدان میں اترے ظاہری بات ہے آپ کا ٹائٹل لڑو یا مرو تو آپ نے کہا بھائی سب مرنا تو نہیں لے لڑنا ہے تو لڑنے کے لیے اس سارے پروسس میں ہم انڈین کے بعد بعد میں جاتے ہیں وہ جو کہا تھا کہ میں ٹیرر ہوں آپ نے کہا تیری ایجی کی تیسی دیکھتے ہیں اس سے پہلے کون کون سے سے ریسلر تھے جب آپ ان کو دیکھتے تھے آپ کہتے تھے ہائے آئی اس طرح میری بتیس ٹوٹنے والے ایسا کبھی سوچا تھا کہ نہیں جائیں گے آگے کون سے ایسے چہرے تھے ریسلر جو آپ کو لگے بھاری بھار کم ہے اس کے ساتھ فائٹ کرنا کبھی تو ایسا مجھے خیال ہی نہیں آیا کہ میری سارے ٹریننگ جب وہ امریکن ٹرینر سے ہوئی ہے تو انہیں مجھے بہت اچھے سے ٹرین کیا ہے تو سارے ٹرینر کوئی خوف وغیرہ نہیں تھا کبھی نہیں آیا وہ جو سوڈان یا آفریکن کوئی ایسا دوست بیچ میں آیا کی نہیں آیا فرینڈ فائٹ می فائٹ وید می این ای ویل سی یو اس طرح کوئی ڈائلاک مارتے بندے ایسی رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں وہی سب معافی دے دو اگر میں ہوتا تو میں کہتا مجھے معافی دے لیکن آپ نے کہا نہیں معافی نہیں بلکل اس کا جواب تمہیں رنگ میں ہی ملے گا اچھا رنگ میں ملے گا تو میں نے اپنی پرفارمنسیں سب کے مو بند کیے اور یہی تھا کہ ابھی مجھے اس طرح درنی لگا رنگ میں جانے سے پہلے مکہ ماروار کے مو بند کر دیا اچھے یہ بتائیے گا ضرور کہ جو ریسلر ہوتا ہے یعنی آپ کی ماشاءاللہ ہائیڈ بھی زبردست ہے سلم سمارٹ آپ ہیں اور باڈی شوڑی جو ہم دیکھتے ہیں بڑے ڈولے شولے بنے ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ بھئی صاحب جو ہے پوری کی ماس جو ہے پوری یہاں پہ یہ ماس کے لوتھلے لگیا ہوئے ہیں تو آپ بڑے سلم سمارٹ آپ نے اپنے آپ کو پھرتیلہ بنایا ہوا ہے تو یہ جو ڈولے شولے کی طرف آپ زیادہ نہیں گئیں یا پاکستان آ کے آپ تھوڑے بہت کمزور ہو جاتے ہیں کیا وجہ ہے اس میں بسیکلی دو چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ مجھے پاکستان کا کھانا پینا سوپ نہیں کرتا کچھ بھی میں جب بھی پاکستان آتا ہوں میرا سڈن ویٹ لوز ہو جاتا ہے اس کی کیا وجہ ہے یہاں پہ ملاوٹ نہیں ہے یا پیور کھانا آپ کو مل رہا ہے در پاکستان میں پیور کھانا نہیں ہے اچھا سعودی عرب میں ظاہری بات ہے ہر چیز پیور ہے بلکل تو ہر چیز نیچرل ہے پیور ہے کوالٹی ہے تو یہاں پہ ویسا انوارمنٹ نہیں ہے ویسا کوالٹی فوڈ نہیں ہے تو میرا سڈن ویٹ لوز ہو جاتا ہے تو ایک تو یہ ریزن ہے دوسری بات یہ ہے کہ ابھی انٹرنیشنلی اس کا ٹرنڈ چینج ہو چکا ہے آپ کا بلکی ہونا ریکوائیڈ نہیں ہے ریسلنگ میں اچھا یہ جو ایسے ایسے چلتے چلتے تھے وہ اب تھوڑا سے کم ہو گیا بلکل یہ ارلی سیونٹیز ایٹیز نائنٹیز میں ہوتا تھا لیکن اس کے بعد یہ ٹرنڈ چینج ہوئا ہے اب زیادہ تر ٹیکنیک سٹیمنا ایجلیٹی موبیلیٹی یہ ساری چیزیں ریکوائیڈ ہوتی ہیں تو میرے خیال میں وہ اتنی بڑی باڈی پھلا پھلا کے تو اس میں تو آپ کو پتا ہے کہ بڑا مسئلے بھی ہوتے تھے بلکل سٹیمنا میں آپ کی سکرین پر آپ کی تصاویر چل رہی ہیں بڑے پھرتیلی آپ لگ رہے ہیں اور وہ تو ظاہری بات ہے کہ جب آپ نے درفائیٹ کی ہوگی تو اس سے بھی اندازہ ہوگی ہوگا دوسرے والے کو بلکل ایسے ہی ہے تو یہ بلکی ہونا ریکوائیڈ نہیں ہے اچھا تو ہاں یہ یہ کہ آپ کا سٹیمنا اچھا ہونا چاہیے اور آپ کے پاس ٹیکنیکس ہونے چاہیے اثر یہ بتائیے گا ذرا کہ کھانے پینے میں کن چیزوں کا خیال لگتے ہیں آپ جازتر کھانا بینہ میری بہت بیلنس ڈائیٹ ہوتی ہے میکرو نیوٹرینٹس 350 پروٹین 350 کاربز اور 100 گرام پیٹ جس میں چکن بریسٹ ہوتا ہے وائٹ رائز ہوتے ہیں اوٹ میل ہوتا ہے پھر اس کے بعد یعنی ہیلڈی فروٹس ہوتے ہیں فیش میں یوز کرتا ہوں پھر اس کے بعد سپلیمنٹس ہوتے ہیں کافی سارے کوئی ریت نہیں ہے میں جنگ فوڈ میں بس وائٹ کرتا ہوں ہماری پروفیشن ہی ایسا ہے کہ اس میں اگر آپ جنگ فوڈ کھائیں تو اگر آپ کی طبیت خراب ہو جائے تو کافی ہمیں ٹریننگ کا بھی لوز ہوتا ہے ریکووری بھی نہیں ہو پاتی پروپر تو اس طرح کوشش ہی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہیلڈی اور کلین ڈائٹ ہو اچھا میں چاہتا ہوں کہ آپ سے گفتگو بہت کرنی ہیں لیکن جب اس نے کہا ام دنیم آف ٹیرر تو آپ نے کہا بھائی شاہب لڑی لیتے ہیں دو دو ہاتھ کری لیتے ہیں تو یہ ذرا بتائیے گا ہمارے ناظرین کو اور وہ ٹائٹل جو آپ نے بھارت کے سنگم آتا ماجی سٹک لی کو آپ نے سٹکا دیا اور لٹکا دیا اور پھر یہ ٹائٹل آپ نے پاکستان کے نام کیا تو ذرا سکرین پر ناظرین اس کو دیکھئے گا یہ ہمارے نوجوان اثر زائد صاحب نے جو ہندوستانی ریسلر تھا سنگم دوبے جو میرے خیال میں عجید اوگن سے زیادہ متاثر تھے اور اس کے بعد اثر بھائی نے کہا کہ بھائی شاہب آپ کی چھترول کا ٹائم آگے تو یہ جو سکرین پر آپ یہ ٹائٹل دیکھ رہے ہیں یہ اثر یہ بتائی گا کہ جب یہ آپ تھام کے رکھیے گا لیکن میں آپ سے جانا چاہتا ہوں اثر بھائی کہ جب آپ یہ معاملہ ہو اور آپ اس کے پاس گئے تو کتنے دعو لگے کہ اس کو چت کرنے میں بسیکلی ہمارا جو میج تھا وہ بہت تف میچ تھا اور ہارڈکور میچ تھا وینر ٹیکس آل میچ تھا جو بھی جیتے گا سب کچھ اس کا اگر میں ہار جاتا تو میرا فائٹ اور ڈائٹ ٹائٹل بھی اس کا ہو جاتا اور یہ انٹرنیشنل ٹائٹل بھی وہ انڈیا لے جاتا تو اس میں بہت ہمارے کینڈو سٹکس یوز ہوئی لیدر بیلٹ یوز ہوئی میرا جو فائٹ اور ڈائٹ ٹائٹل تھا وہ محاصل آکے وہ اس نے میرے فیس پہ ہٹ کیا تو ہاں تو اس نے اپنے کافی مووز مجھ پہ کیے تو اس نے میری نیک کو بھی چوک کر دیا تھا میرا سانس رک گیا تھا تو اس کے بعد مجھے یہی تھا کہ میں نے ہارنا نہیں کچھ بھی ہو جائے جیتوں گا میں ہی اور ٹائٹل پاکستان لے کے آنگا تو پھر یہ تھا کہ میں نے بسیکلی میں نے جو سٹریٹیجیز بنائی ہوئی تھی اپنی کہ میں ایسے ایسے کروں گا تو وہ مجھے رنگ میں جا کے چینج کرنی پڑی کیونکہ اس نے اپنی سٹریٹیجیز بھی بنائی ہوئی تھی وہاں پہ تو میں نے دیکھا کہ یہ تو ایسے ایسے کر رہا ہے تو وہاں سے پھر مجھے اس حساب سے اندرہ سپورٹ ہی میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس کو ایسے لے کے چلنا ہے اور اس کو ایسے ہرانا ہے تو وہ پھر اپنا موو مارنے آیا میں ہٹ گیا تو وہاں سے میں نے اس کو اپنا فینشن موو ڈیزرٹ سلیم پکڑ لیا تو میں نے اسے ڈیزرٹ سلیم ہٹ کیا سکس پائیو کی ہائٹ سے کوئی بھی وہ گھرے تو اٹھتا نہیں ہے دوبارہ کیا بات ہے کیا بات ہے بیسے تو یہ گفتگو کا سلسلہ اثر کے ساتھ جاری ہے اور جس طریقے سے نے اس نے کہا کہ بھئی صاحب آپ کی آتا ماجی سٹک لی یا سٹک لی نہیں پر میں آپ کو سٹک کے رکھ دوں گا اور پھر سٹک پٹک کے رکھ دیا اور بھئی صاحب گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا اثر کے ساتھ لیکن ہم لیتے ہیں چھوٹوں سپریک ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین پرگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش امدید کہتے ہیں اور ہمارے ساتھ آتا ماجی سٹک لی نہیں اس کو سٹکنے والے اثر زائد ہمارے ساتھ ہیں اور اس وقت آپ دیکھیں تو زائد کے پاس یہ ٹائٹل یہ ہم سب کا فخر ہے اور اس کے لیے جتنی محنت اثر نے کی ہے یقین مانے یہ تو اس کو پتا ہے کہ کتنی محنت کی ہوگی اچھا تر یہ بتائیے گا کہ ایک تو ٹائٹل جب آپ نے یہ فینشنگ میں پہلے اس پہ جاتا ہوں کہ ظاہری بات ہے کہ جب اس نے اتنی بڑی دھمکی دی اور پھر آپ بھاگ کے آئے ہوں گے میں ویسے امیجن وہ کر رہا ہوں جس طرح ہم نے ماضی میں دیکھتے تھے وہ چیزیں تو جو فینشنگ داؤ ہوتا ہے ہر ایک اپنے ایک سٹائل ہوتا ہے روک کا ایک الگ ہوتا تھا بگ مین کا الگ ہوتا ہے تو آپ کا یہ فینشنگ سٹائل کیا ہوتا ہے کون سا داؤ مارتنز کو کیا کہتے ہیں اور نام اس کے لیے کیا رکھا گیا ہے میرا جو فینشنگ موگ ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا جس میں میں نے ٹائٹل ون کیا ہے وہ ڈیزرٹ سلیم ہے تو میں ایسے اپنے اپوننٹ کو ڈیزرٹ سلیم تو اپنے اپوننٹ کو اٹھا کے اس طرح زور سے سلیم کرتا ہوں تو ظاہر ہے سکس فائف کی ہائٹ سے کوئی اس طرح نیچے سلیم ہو تو وہ پھر اس کے لیے اتنا مشکل ہوتا ہے کیا بات کیا بات ایک ہی بار سے ہار جاتا ہے تو یہ ڈیزرٹ سلیم میرا فینشنگ موگ ہے تو یہ آپ نے یہ ڈیزرٹ سلیم جو ہے یہ بھائی صاحب سنگم بھائی صاحب کے خلاف استعمال کیا یہ اس کے خلاف استعمال کیا اور یہ نام کا آپ نے پوچھا ہے نام کیسے آیا تو یہ نام میں نے گودھ رکھا ہے تو ہر ریسلر کا جو فینشنگ موگ ہوتا ہے وہ اس کی پرسنیلٹی اور کریکٹر کے حساب سے وہ گودھ رکھتا ہے تو میرا جو سارا عرب کا بیک گراؤنڈ ہے تو ڈیزرٹ یہ وہاں سے آیا تو سلیم جو میں سلیم کرتا ہوں ڈیزرٹ سلیم تو یعنی میں اپنے اپنے اپوننٹ کو ڈیزرٹ پہ پھکتا ہوں ایک طرف آپ سعودی عرب میں پیدا ہو گئے سعودی عرب میں براؤٹ اپ ہوا آپ کے والد صاحب کا کاروبار سب کچھ ادھر دادے بھی ادھر ہی اس پاکستر زمین میں دفن ہے تو پاکستان کے ساتھ اتنی محبت ساتھ سمندر پار بندہ رے کے بھی کہے کہ بھئی صاحب پاکستان کے لئے کرنا ہے تو یہ والی جو سوچ تھی یہ کیسے آئی اور پھر ظاہری بات ہے جب آپ پاکستان کی طرف آتے ہیں تو کسی کیونکہ سوشل میڈیا پہ جب یہ ٹائٹل آیا تو دو تین جگہ میں نے آپ کی تصویر دیکھی اور ٹویٹر پہ بھی میں نے دیکھی مختلف پیجز پہ بھی دیکھی لیکن میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کوئی آفیشل کوئی گورنمنٹ کا کوئی بڑا جو ہے آیا ہو آپ کو تھبکی دینے کیلئے ریسیو کرنے کیلئے داد دینے کیلئے کیا اتنی مصرفیات ہمارے گورنمنٹ کی ہو گئی ہیں آئینی ترمیم کے کہ آپ کے جیسے ہیرو کو بھی ہم بھول گئے I don't know مجھے اس کا پتہ نہیں ہے کہ کیا سپیسیفک ریزن ہے لیکن ابھی تک تو کوئی اس طرح کی اپریسیشن نہیں ہوئی اور ہونی چاہیے کیونکہ چھوٹی اچیفمنٹ نہیں ہے بہت بڑی اچیفمنٹ ہے انٹرنیشنل ہیورڈ چیمیشپ پاکستان کے نام کرنا اور یہ جو میری ویکٹری تھی ہے میں نے پاکستان کو ڈیڈیکیٹ کیا ہے پاکستانی نیشن کو پاکستانی یوتھ کو تو ابھی تک تو اس طرح کا کچھ نہیں ہوا لیکن I hope دکھ ہوتا ہے نہیں دکھ نہیں ہوتا بلکل میرا پیشن ہے کہ آپ کو اپنے کام سے محبت ہے کام سے پیار ہے تو بیچ میں جو بھی اپسٹیکل سیٹ بیکس آ رہے ہیں تو آپ اس کی پرواہ نہیں کرتے تو مجھے کبھی ایسا نہیں لگا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے میں نے ہمیشہ اپنی جرنی کو انجوائے کیا ہے زبردہ تو بھلے کچھ بھی ہو سفر کا مزہ لیا ہے میں نے نہیں دوکھ ایک چیز کا دیکھو گھر میں نا جو بڑا ہوتا ہے جب آپ ایک ایگزیم میں اچھے مارک صاحب آکے آتے ہیں جب آپ کوئی اچھی اچھیویمنٹ آتے ہیں جب گھر کی طرف آتے ہیں گھر کے امی ابو جو آپ کو تھبکی دیتے ہیں وہ ایک الگ سی راحت ملتی ہے تو اسی طرح ایک ریاست ہوتی ہے اس طرح ایک سٹیٹ ہوتے ہیں سٹیٹ میں جو بڑی کرسوں پر بیٹھے جو ہیڈ ہوتے ہیں ریاست کے وہ جب تھبکی دیتے ہیں تو حوصلہ بلند ہوتا ہے حوصلہ جب ملتا ہے تو آپ کہتے ہیں اچھا اب تو سنگم کی ایسی کی تیزی ہو گئی ہے اب آگے بھی میں نے کرنا ہے تو یہ میں جو بات کروں واقعی میں آپ سپورٹسمن ہیں اور سپورٹسمن کی یہ خصوصیات ہوتی ہیں کہ بھئی صاحب وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا وہ آگے کی طرف بڑھتا ہے اور وہ اپنے کام کی وجہ سے اپنا نام بناتا ہے یہ آپ کی محنت ہے آپ کا کام ہے اور یہ آپ کی محبت اس ملک کے ساتھ آپ کا پیار ہے کہ آپ اس ملک میں رہ کر بھی آپ کا دل دھڑکتا ہے پاکستان کے ساتھ یہ بتائیے کہ جب یہ ٹائٹل ملا ظاہری بات ہے چوٹے بھی آئی ہوں گی تکلیف بھی ہوئی ہوگی پین بھی نکلا ہوگا کہیں سے درب نے بھی تکلیف دی ہوگی لیکن جب یہ ٹائٹل اپنے نام کرتے اور سنگم آپ کے سامنے پٹک کے پڑا ہوتا ہے تو کتنی وہ ایکسائٹمنٹ تھی کتنی خوشی تھی اور جب پاکستان کا نام لیا جاتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سے وہ جذبات بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں بلکل بہت پراؤٹ مومنٹ تھا میرے لیے اور یہ تھا کہ ایک تو یہ بھی تھا کہ نپال میں میچ تھا تو وہاں پہ جو پورا کراؤڈ تھا وہ انڈیا انڈیا کی چینٹنگ کر رہا تھا اچھا تو دیورنگ میچ مجھے یہ چیز بھی فیس کرنی پڑی تھی کہ میری سپورٹ میں کوئی نہیں تھا تو سارے انڈیا انڈیا ہی بول رہے تھے تو وہاں سے جب میں نے یہ ٹائٹل ون کیا ریفری نے مجھے یہ ٹائٹل دیا پاکستان کا فلیک میں نے پینا تو بہت یہ پراؤڈ مومنٹ تھا پراؤڈ فیلنگ تھی جو میں ورڈ میں ڈسکرائب نہیں کر سکتا یعنی ایک طرف وہاں پہ انڈیا انڈیا بھارت بھارت کی نعرے لگ رہے تھے کراؤڈ ان کا تھا سامنے چارلی یہ جو سنگم بھائی ہے سنگم دوبے ان کا نام تھا یہ اوپر سے ویسے بھی وہ گسے میں انداز میں آپ کو چھیڑ بھی رہا تھا تنگ بھی کرا دے گا بھائی صاحب آؤ لڑو اور آپ جاتے ہیں دوڑ لگاتے ہیں دعو لگاتے ہیں اور بھائی صاحب کو جو ہے چت کر دیتے ہیں اس میں عجیب سا لگتا ہے رونا آتا ہے تکلیف ہوتی ہے کہ بھائی صاحب کاش یہاں پہ کچھ پاکستانی کراؤڈ ہوتا تو میری سپورٹ میں بھی کھڑا ہو جاتا یہ مومنٹ ہوتے ہیں مس کرنے کے وہ ہوتے ہیں لیکن ایک چیز جو آپ جیسے اتلیٹس ہیں جو کام کرتے ہیں پاکستان کے نام کرتے ہیں اپنے ٹائٹل ہی سب کچھ کیا کیا چیزیں اس وقت آپ خاص کر ریسلنگ کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ ہم آپ کو جیسے نوجوان کو اس پلیٹ فارم پر دیکھ رہے ہیں نوجوان جو آپ کو فالو کرتے ہیں دیکھتے ہیں تو کتنی خواہش ہے پاکستانی نوجوان کہ وہ بھی اس فیڈ کی طرف آنا چاہتے ہیں کتنا آپ کو لگتا ہے کہ نوجوان کی خواہش ہے کہ وہ آئیں اور آپ کی طرف فائٹ کریں عالمی سطح پر بلکل بہت سارے یوت کا یہ شوک ہے پیشن ہے تو مجھے بھی کافی میسیجز آتے ہیں کہ ہم بھی آنا چاہتے ہیں کیا کریں لیکن انفرچونیٹلی پاکستان میں کوئی سیٹیفائیڈ اکیڈمی سیٹیفائیڈ ٹرینر نہیں ہے پروفیشنل ریسلنگ کی تو وہ اس میں ابھی تو نہیں یہاں پہ کر سکتے تو یہ ہے کہ اگر کوئی فورڈ کر سکتا ہے تو وہ اب روڈ جا کے اس کو سیکھ سکتا ہے سیٹیفائیڈ اکیڈمی میں ایڈمیشن لے تو وہاں سے ٹریننگ لے تو پھر آپ کا ٹرینر یعنی پروپر جو سیٹیفائیڈ ٹرینر ہو اس کی سپرویشن میں آپ اس کی ٹریننگ لے سکتے ہیں تو پھر آپ کو گائیڈ کرے گا آپ کا سٹیمنا دیکھے گا آپ کی پرفارمنس دیکھے گا اجلیٹی موبیلیٹی تو آپ کس لیول پہ آپ آگے بڑھ سکتے ہیں پھر وہ آپ کو الاؤ کرے گا کہ ہاں اب آپ کا ڈیبی ہو سکتا ہے تو پاکستان میں یہ انفورشنیٹلی ابھی تک نہیں اس کا بھی کونسپٹ ہے اثر یہ بتائیے گا کہ جب امی دیکھتی ہے یہ آپ کی ریسلنگ چلتی ہے تو کہتی نہیں ہے میرا بیٹا ٹھیک ٹھاک آ کے آئے گا جب آپ آتے ہیں تو وہ پھر کس طرح پیار جتاتی ہے کتنا خیال لگتی کہ ہائے میرے بیٹے کو چوٹ لگی ہوگی تو ماں واقعی ماں جڑی ہوتی اپنی اولاد کے ساتھ والدین ماں باپ دونوں جڑے ہوتے ہیں تو میں چاہتا ہوں سب سے زیادہ ماں ہی آپ کو روکتی اور جب آپ ریس میں اترتے ہیں تو وہ ماں کے ساتھ جب آپ کی بات ہوتی تو وہ کیا دعائیں کرتی آپ کے لیے وہ دعائیں کرتی ہیں زیادہ تر تو پہلے تو مجھے ڈسکریجمنٹ یعنی ان کی طرف سے تھی کہ نہیں یہ کیا ہے لیکن آپ جب وہ دیکھتے ہیں کہ میں نے اتنی فائٹس کی اور ٹائٹل ون کیا تو وہ بہت پراؤڈ مومنٹ ہے ان کے لیے بھی اور ابھی تک جب سے ٹائٹل ون کیا ابھی تک میری ملکات نہیں ہوا ان سے وہ سوڈی امی ہے ملکات نہیں ہوا ابھی ہمی سے تو ہاں ابھی میں جاؤں گا پھر ہی ملوں گا وہ پس سعودی عرب جاؤں گے سعودی عرب جاؤں گے پھر وہ بہنے بھی کہیں گے دیکھو بھائیا مطلب آپ نے ہم پہ بات کی آپ بے شک ٹائٹل لکھ لیں بھاری بھی ہوگا آپ کے لیے تو نہیں ہوگا آپ نے اٹھایا بڑے زبردست طریقے سے لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ ٹریننگ جو آپ کر رہے تھے اس کے لیے اپنے آپ کو پھرتیلہ بنانا اپنے آپ کو تھوڑا سا ایکٹیو رکھنا اپنی انرجی کو مزید بوسٹ اپ دینا کتنا ضروری ہوتے دن میں کتنی پریکٹس آپ کرتے ہیں کیا کہ ایکسرسائز کرتے ہیں بسکلی ہماری جو ٹریننگ ہوتی ہے پانچ گھنٹی کی ہوتی ہے تین گھنٹے رنگ ٹریننگ ہوتی ہے اور دو گھنٹے ہمارا جیم ہوتا ہے تو یہ الٹرنیٹیو ڈے پہ ہوتی ہے کیونکہ ڈیلی نہیں ہوتی ایک دن چھوڑ کے کیونکہ ریکووری کے لیے آپ کی بوڈی کو ریشت چاہیے ہوتا ہے تو یہ کہ آپ کو تین گھنٹے رنگ میں آپ کا ٹرینر جو ہے آپ کو پروپر ٹیکنیک سکھاتا ہے کیسے آپ نے بیک فول فرنٹ فول رولز اور سارا کچھ مووز تو یہ ہے کہ آپ کو ایک دن کا پھر ریشت چاہیے ہوتا ہے اپنی ڈائیٹ اپنی ہیوی رکھنی ہوتی ہے تاکہ آپ کی پروپر ریکووری ہو سکے تو پانچ گھنٹی کی ٹریننگ ہوتی ہے ہماری دن میں اچھا پانچ گھنٹی کی ٹریننگ ہوتی ہے اور اس میں پھر آپ کیا مطلب مسلسل پانچ گھنٹی کی ٹریننگ ہوتی ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک دن آپ ریشت کرتے ہیں دوسرے دن آپ کی پھر ٹریننگ ہوتی ہے یہ سلسلہ مسلسل چلتا رہتا ہے اب سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ آپ جیسے جو نوجوان ہوتے ہیں جو پہلے جب اس مورکے میں اترتے ہیں تو کوئی اس طرح سپورٹ نہیں ہوتا ہے لیکن بہت سرے نوجوان میں جانتا ہوں بہت سرے شوز میں میرے آئے ہیں اس سے پہلے ان کی کیا حالات تھے اس کے بعد پھر کیا حالات ہوئے ابھی مجھے یہ بتائے کہ کیا کسی سپانسر یا وغیرہ کی آپ کو کوئی ضرورت پڑی ہے یا کسی نکول وغیرہ یا آپ فیلال اس لیول تکنیکے کے بھی سا بھان کر آپ کوئی سپانسر کرنا چاہے آپ کو ابھی تک ریسلنگ میں میرا جتنا بھی ایکسپینس ہوئے وہ میری اپنی پوکٹس ہی ہوا ہے تو ہاں آج تک جتنا بھی یہ جو کچھ بھی ہوا ہے میری ساری ٹریولنگ اور ایکومیڈیشن اور وہ سارا کچھ میں گھت کر رہا ہوں پاکستان کے لیے یعنی اپنی پوکٹ منی سے سب کچھ کر رہے ہو پاکستان کے لیے کیا وال ابھی تک تو نہ گورنمنٹ لیول پہ نہ کسی اور کی طرف سے کوئی اس طرح یعنی سپانسرشپ کا ہوا ہے لیکن سارا کچھ میرا اپنا پرسنل ایکسپینس یہ جو ہوا ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ رانہ مشہود صاحب جو ہے اس کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی تھی وہ کس طرح ملاقات تھے اور جب آپ ٹائٹل لے کے آئے ہو اس کے بعد کیا انہوں نے کوئی کالس ہول کی ہے جی بالکل ان سے میری میٹنگ ہوئی تھی نیپال جانے سے پہلے تو انہوں نے مجھے کافی اپریشیئٹ اور ایکنولیج کیا تھا تو آپ انڈیا جا رہے ہو اور نیپال جا رہے ہو اور انڈین کے ساتھ نیپال سے ویسے شام کو لوگ زندے بھی آ جاتے ہیں تو آپ نیپال گئے ہاں اچھا ٹھیک ہے تو آپ اس کی فائٹ ہے تو انہوں نے مجھے کافی کہا تھا کہ آپ ہی جیت کیا آئیں گے اور اس طرح پورا آپ کو اپریشیئٹ کیا اپریشیئٹ کیا مورد سپورٹ کیا تو پھر ابھی جب میں آیا نیپال سے پھر ان کا مجھے وائس میسیج آیا تھا کہ ویلڈن آپ نے بہت اچھا یعنی کیا پاکستان کو پراؤڈ کیا تو ان کی طرف سے ایک پوسٹر بھی میرا ریلیز ہوا تھا ویکٹری پوسٹر تو وہ سوشل میڈیا پہ ہر جگہ انہوں نے یہ کیا اچھا لیکن ابھی ملاقات نہیں ہوئی ہے ابھی ملاقات نہیں ہوئی ہے تو یہ بتائیے گا کہ ابھی کیا اثر کا ارادہ جس طرح آپ نے بات کی کہ نوجوان بہت سارے نوجوان ہیں اور بہت سارے نوجوان جو ہیں وہ چاہتے ہی ہیں اثر ایک لیول ہوتا ہے انسان کہ جب آپ اس لیول پہ پہنچے آپ کہتے ہیں کہ آپ میں نے آگے جنریشن کو بھی ابھی تو آپ بہت یاگ ہیں ماشاء اللہ کیونکہ آپ نے آگے بڑھنا ہے پھر آپ نے وہ تمام طرح ٹائٹل لیکن ظاہری بات ہے کہ آپ سعودی عرب میں بیٹھ کے بھی پاکستان کے ساتھ آپ کا دل جو ہے دھڑکتا ہے اور آپ کی بھی خواہش ہے کہ تیگر نوجوان بھی آئیں تو پھر کیا مستقبل میں ایسی خواہش رکھتے ہیں کہ کچھ ایسی اکیڈمی ہو کچھ ایسی کوشش کی جائے کہ پاکستان سے نوجوان ہٹے کٹے نوجوان ہیں زبردست قسم کے فیزیک بھی ہے لڑکوں کی بڑی پھرتیلی فیزیک ہے تو ایسی کوئی خواہش ہے کہ میں کوئی ایسا کام بھی کروں تاکہ نوجوانوں کو علمی سطح پر وہ نوجوان جو میں کر چکا ہوں وہ بھی آگے جا کے وہ کریں بلکل میں چاہتا ہوں یہاں پہ سرٹیفائیڈ اکیڈمی بنے سرٹیفائیڈ ٹرینر ہو اور اس میں پہلے ورکنگ بھی کر چکا ہوں لیکن ایکسیکوشن نہیں ہو پائی کچھ ریزنز کی وجہ سے تو ابھی میں اس میں کام کر رہا ہوں اگر یہ چیزیں سارا کچھ چلتی ہیں تو میں ضرور چاہوں گا کہ یہاں پہ اکیڈمی بنے اور میں ایک اور چیز یوتھ کے لئے کام کرنا چاہتا ہوں آج کل آپ نے دکھا ہوگا یہ انہیلڈی ایکٹیوٹیز میں بہت ہیں یہ ڈرگز میں اور انہیلڈی چیزوں میں بہت ہے آج کل کی یوتھ تو میں چاہتا ہوں کسی طرح ان کو موٹیویٹ کیا جائے انکریج کیا جائے کہ یہ ہیلڈی چیزوں میں آئے تو اگر آپ ینگ ہیں جوان ہیں جوانی گودی ایک بہت بڑا نشاہ ہے کیا بات تو آپ کو نشے کی ضرورتی اس نشے میں زیادہ رہے ہیں نہ کہ وہی سٹا لگا کے دو دم لگا کے تو نشاہ کرنے آپ جوانی کا نشاہ کریں سکسس کا نشاہ کریں کیا بات کیا بات ابھی آپ دیکھیں آل اراؤنڈ دا ورڈ بہت سارے لوگوں کو ڈیزیز ہو رہی ہیں اور یعنی بہت ساری انہیلڈی یعنی ایکٹیوٹیز کی وجہ سے ہاں ان چیزوں کی وجہ سے یعنی جو چیزیں آپ یہاں پہ آئے ہیں آپ نے بہت ساری چیزیں قریب سے دیکھیں تو آپ نے بہت خوبصورت بات کیا اور مجھے بہت اچھی لگی اور شاید ہمارے ناظرین کوئی بھی اچھی لگی کہ بھئی صاحب یہ جو نشاہ ہے یہ جو جو جوانی کا نشاہ ہے اور سکسس کے لیے مقف کریں اور اس نشے میں مگن ہو جائیں تو کمال کر جائیں گے آپ یہ بات آپ کرنا چاہتے ہیں اچھا یہ بتائیے گا کہ ظاہری بات ہے کہ ریسلنگ کی طرف بہت سارے لوگ کیا ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کا خیال جس کے اندر کیوں کہ بہت سارے لوگ ویسے دیکھ کی بھی تھوڑے خوفزدہ ہو جاتے ہیں اور پھر بھی کئی نہ کئی دل کرتا ہے کہ نہیں میں جاؤں کچھ کروں تو ان کو آپ کیا کہتے ہیں کہ بھئی صاحب دل تھام کے رکھیے کہ وہ ایسا نہیں ہے کر سکتے ہیں ہر چیز ہو سکتی ہے بسیکلی جو دیکھنے والا ہے وہ پہلے تو اس کو سمجھتا ہے کہ بہت ایزی ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ ہم رنگ میں جائیں گے مار دیں گے یہ ہو جے گا وہ ہو جے گا لیکن جب وہ ایکچال میں رنگ میں آتے ہیں تو جب پہلا پنچ ہی پڑتا ہے ان کو تو وہ پھر کبھی واپس نہیں آتے ہیں ہمہ یاد آجاتی ہے تو وہ پھر اٹھنی پاتے ہیں اور ایسے بھی ہوا ہے کہ کئی لڑکی آئے ہیں تو وہ سیریس انجریز ہو گئی ہیں ان کو رنگ میں اچھا لڑکے تو اس کے بعد وہ پھر دوبارہ آئی نہیں تو اگر کسی کو آنا ہے اس میں تو یہ ہے کہ وہ سوچ سمجھ کے کمبیک سپورٹ ہے ایک ریسلر جب رنگ میں جاتا ہے اپنی جان کی بازی لگا کے رنگ میں جاتا ہے اور کھیلتا ہے تو یہ ہے کہ اگر آپ کو پیشن ہے پھر ہی آئیں کیونکہ اس کی جو مار ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا جس کو پیشن نہیں ہے اچھا مطلب بھائی صاحب پھر اممہ دادی اممہ بیمبے یاد آئے گی ریسلر آرنگ میں لیٹ کے دوزاری بات اس سے پہلے آپ نے پروفیشنل ٹریننگ لینی ہو پروفیشنل ٹریننگ کے بعد آپ نے اچھا جو ہائٹ کے آپ نے بات کی مرشاللہ آپ کی سکس سکس فائیف سکس فائیف بہت بڑی ہائٹ ہے ہم ابھی سکس نائن میں ہیں اور سکس فائیف میں آپ پہنچ چکے ہیں تو بہت بڑی بات ہے بہت اچھی ہائٹ ہے ہائٹ کتنی میٹر کرتی ہے اس میں ریسلنگ میں خاص کر اگر ہم ہائٹ کی بات کریں تو اندوستان کا ایک ریسلر تھا کالیا گریٹ کالی گریٹ کالی اچھا کالیا تو کوئی فلم ہے مجھے ابھی تابچن کی فلم یاد آئی گریٹ کالی ہاں کالی بلکل اچھا وہ ان کی ہائٹ کی بس ان کو فائدہ بھی تھا لیکن نقصان بھی بہت زیادہ تھا بلکل تو تھوڑا سی بھی بات آپ کر لیں اس میں ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ آپ اپنے اپوننٹ کو جب پھیکتی ہیں تو کافی ہائٹ سے وہ گھرتا ہے تو ایک یہ ایڈوانٹیج ہے پھر اس کا یہ ہے کہ ایڈیس ایڈوانٹیج ہی ہے کہ آپ کی سپیڈ ذرا سلو ہو جاتی ہے جو چھوٹی ہائٹ کا ہے اس کی موبلیٹی ذرا اچھی ہوتی ہے وہ پھرتیل زیادہ ہوتا ہے تو زیادہ مووز زیادہ سپیڈ سے وہ رنگ میں ورک کرتا ہے ہاں وہ ایک چھوٹا سوی آتا ہے وہ اکثر ری مستیریو ہاں اچھا وہ بھی بڑا مطلب ماسک پین کے ماسک پین کے جو آتا ہے بالکل ہاں تو یعنی بڑے ہائٹ کے لیے یہ مسائل ہیں بالکل ہیں لیکن یہ ہے کہ میں منیج کر لیتا ہوں کیونکہ ہر ریسلر کے پاس اپنی ٹیکنیکس ہوتی ہیں اپنے مووز ہوتی ہیں تو یہ اس پہ ہوتا ہے کہ وہ کس طرح اپنے اپوننٹ کو لے کے چلتا ہے تو ہر ریسلر کا اپنے اپنا سٹائل ہے اچھا ایک چیز جس طرح ہم کرکٹ میں دیکھتے ہیں کہ اس بولر کو کیسے قابو کرنا ہے اس کی کمزوری کیا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کوئی ریسلرز وغیرہ کو دیکھتے ہیں کہ اس کا داؤ کیسے لگنا ہے کہاں اس کی کمزوری کیا کرنا ہے بالکل ہم بالکل اس طرح ریسلنگ ٹیپس دیکھتے ہیں میچ سے پہلے کہ اس نے اپنے پچھلے میچ میں کیسی پرفارمنس دی تھی اس کا فینشر موف کیا ہے اس کا سگنیشر موف کیا ہے تو اس پہ ہم دیکھ کے ابزرف کرتے ہیں کہ اس سے کیسے فائٹ کرنی ہے تو وہی جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ سٹریٹیجیز تو کافی آپ بنا لیتے ہیں لیکن جب آپ ایکچول میں رنگ میں جاتے ایکچول میں جاتے ہیں پھر بڑے مسائل ہوتے ہیں تو اندھا سپورٹ یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ اس کو کیسے لے کے چلنا ہے ہاں زبردست اثر بہت شکریہ آپ کا ایک تو ہم آپ پہ پر پراؤڈ فیل کرتے ہیں ہمیں آپ پہ فخر ہے اور آپ نے جو ٹائٹل پاکستان کے نام کیا ہے سنگم دھوبے کو ہرا کے ہمیں اور خوشی ہمارا سینہ اور چوڑا ہو چکا ہے اور ہمیں آپ جیسے نوجوانوں پہ فخر ہے اور آپ جیسے نوجوانوں کو ہمیں سپورٹ کرنا ہے چاہے ہم میڈیا کے تھوک کریں جتنے ہم سے ہو سکتے ہیں جس طرح آپ نے یاسر کی بات کی کہ اس نوجوان نے خود نوجوان ہیں تو چاہتے ہیں آپ جیسے نوجوان میں چاہتا ہوں جاتے جاتے کوئی اچھا سا پیغام نوجوانوں کی طرف آپ اکرام دیئے میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی ہیلتھ کو پریورٹائز کریں کیونکہ اگر آپ کی ہیلتھ اچھی ہے تو سب کچھ ہے تو آج کل آپ دیکھیں گے کہ ہیلتھ زیادہ تر لوگوں کی خراب ہو رہی ہے کچھ عرصے تھا کہ یہ چیزیں سٹیٹس سیمبل بننے والی ہیں اگر آپ کے سر پر پورے بال ہے آپ کی ہیلتھ اچھی ہے آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے تو یہ چیزیں بھی سٹیٹس سیمبل بن جائیں گی تو اپنی ہیلتھ کو پریورٹائز کریں اپنی فیملی کو ہیلتھی ایکٹیوٹیز میں لائیں سپورٹس میں لائیں فٹنس میں لائیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی ہیلتھ ہے تو سب کچھ ہے کمال کی بات مجھے تو ان کی ساری باتیں پڑی اچھی لگی ہیں اور خاص کر انہوں نے جو بات کی کہ بھئی سب ہیلتھ ہے تو سب کچھ ہے اپنے آپ اپنے ہیلتھ پہ کام کریں اپنے ایسے ایکٹیوٹیز جو ہیلتھی ایکٹیوٹیز پہ کام کریں تو یقین ہے نا آپ وہ ساری چیزیں جو آپ ایچیو کرنا چاہتے ہیں وہ آپ ایچیو کر سکتے ہیں بہرحال ہم لیتے ہیں اثر زائد سے اجازت اور آپ سے بھی اجازت نہیں لیتے ہیں ایک ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین پرگرام میں ایک بار پھر آپ کو خشمدیت کہتے ہیں اور خاص کر آج کل جو ہم دیکھتے ہیں بہت سارے میرے جاننے والے ڈاکٹر دوست مائر نفسیات کے ساتھ جو میں بیٹھتا ہوں تو ایک بڑی تعداد ہم وہاں پہ دیکھتے ہیں خاص کر نوجوانوں کے حوالے سے جو اپنے ناکامی کے گنگاتے ہیں اور کئی نہ کئی انزائٹری ڈپریشن مختلف چیزوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور تعداد جو ہے ناس سے پاکستان میں دنیا بھر میں بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے بہت سارے لوگ اس کو ریلیٹ کرتے ہیں سوشل میڈیا سے بہت سارے لوگ جو ہیں بہت جلدی گھبرا جاتے ہیں اپنی ناکامیوں کے ساتھ اور پھر وہ کامیابیوں کا جو سفر ہے جو انہوں نے تے کرنا ہوتا ہے اس سے خوف زدہ ہو کہ وہ ناکامیوں کی دلدل میں پھستے چلے جاتے ہیں اسی طرح گھریلوں مسائل بھی بہت زیادہ ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ صرف نوجوان ہی ڈپریشن اور انزائٹی کے مسئلوں میں مبتلا ہیں نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ ہمارے ہاں خواتین ہو چاہے مرد حضرات ہوں اس وقت ایک طرف تو ہم اپنے ملک میں دیکھیں تو تقریباً نو کروڑ سنتالیس لاکھ لوگ جو ہے ان دو سالوں میں خط غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں اس کی وجوہات آپ کو پتا ہے کہ جس طریقے سے اس ملک میں انویسمنٹ آنی رہی ہے کاروبار تھپ ہو چکے ہیں مہنگائی بڑھ چکی ہے ہر چیز اتنی مہنگی ہو گئی ہے چاہے وہ ایڈوکیشن ہے چاہے وہ ہیلتھ ہے چاہے وہ میڈیسن کوئی جو چیز آپ دیکھیں تو ہر چیز آپ کے پونچ سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے تو پھر ظاہری بات ہے کہ گھر کے سسٹم کو کیسے منیج کرنا ہے بچوں کی تعلیم کو کیسے آگے لے کے جانا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ آگے زندگی کو کیسے دیکھنا ہے اسی طرح آگے جا کے دکھ سکھ بھی لگے ہوں ہیں بچوں کے شادیاں کرانی بہت سارے بچیاں جو ہیں وہ انتظار میں ہیں شادیاں نہیں ہو رہی ہیں پھر شادیاں نہ ہونے کی وجوہات صرف یہ نہیں ہے کہ ان کو رشتے نہیں ملتے ہیں رشتے ملتے ہیں تو کہیں نہ کہ ڈیمانڈ کچھ اور ہوتی ہے ڈیمانڈ اگر ہوتی ہے تو اس ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے اتنا سارا پیسہ نہیں ہوتا ہے کہ کیسے اپنے اب میں لازٹ یئر میں گیا تھا ریمیار خان اور میرے بڑے اچھے دوست ہیں حافظ صاحب جو کینیڈا میں رہتے ہیں وہ وہاں سے آتے ہیں ہر اس کل وہ چترال گئے ہیں وہاں پر بہت سارے نوجوان بچیاں ہیں جن کی شادی انہوں نے کرانی ہے فری آف کوسٹ وہ کراتے ہیں ہر سال یہ شادیاں تو میں وہاں پہ دیکھ رہا تھا بہت سارے سی کہانیاں جو میں نے دیکھی بہت سارے بچیوں کے ساتھ بہت سارے نوجوانوں کے ساتھ میری ملاقاتیں ہوئی جو کافی عرصے سے منتظر تھے کہ کوئی آئے اور ان کا یہ جو سپنا ہے شادی کا وہ پورا ہو تو ایسے بے پناہ بے شمار چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ مسائل جو ہیں یہ اور یہ مسائل اور وسائل نہ ہونے کی وجہ سے ہم مسائل میں گھرتے چلے جاتے ہیں اور دوسرا نبہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نوجوانوں کی طرف جب ہم آتے ہیں اور خاص کر خواتین کی طرف پہلے آتے ہیں خواتین آپ کو پتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہمارے سوسائٹی میں ہمارے گھروں میں ہم نے ہر چیز کو بڑے محدود طریقے سے رکھا ہوا ہے پھر چاہے وہ ساس بہو کے جھگڑے ہو چاہے وہ خاون کے ساتھ جھگڑے ہو یا سوسائٹی میں جو ان بنے رہتی ہیں بن جاتی ہے اس ٹریس سے آگے جا کے انزائٹی انزائٹی سے آگے جا کے ڈپریشن اور پھر ایسے امراض میں ہم ابتلا ہو جاتے ہیں کہ تکلیف ہی تکلیف وہ ٹیبلٹس کا سہارا لینا ہوتا ہے پھر بڑی بات یہ ہے کہ جو نوجوانوں کی طرف ہم آتے ہیں تو ایک طرف تو ہمارا جو فوڈ ہے یعنی جنگ فوڈ جو ہمارا بہت زیادہ آ چکا ہے آپ جیسے بہت سارے نوجوان ہم جو اس وقت ٹی وی دیکھ رہے ہیں بہت سارے خواتین جو ہیں وہ ریل کا شور سرابہ بہت زیادہ ہے ہم نے اگر اچھی خوراک کھالی ہے تو ہماری کوشش ہوتی کہ اب اس کو ریل کے طور پر اپلوڈ کیا جائے کہ بھئی صاحب ہم فلارس ٹرائر میں بیٹھے ہیں ہم نے یہ کھایا ہم نے یہ کھاڑلنگ پی ایک طرف تو یہ چیز بہت زیادہ عام ہو رہی ہے جس کے بسے جو ہیلڈی ایکٹیویٹیز ہیں اس سے بھی ہم محدود ہوتے چلی جا رہے ہیں ہماری جو لائف ہے مجھے یاد ہے کہ ہمارا جو بچپن تھا یا لڑکپن تھا وہ تو کھیل کود میں گزر جاتا تھا آج کل تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے گراؤنڈ آپ کو سنسان نظر آئیں گے اسی طرح بڑے بڑے میدان جو ہیں وہاں پر بہت کم آپ کو نوجوان کھیلتے کودتے نظر آئیں گے زیادہ تر جب سے یہ موبائل آئے موبائل نے لوگوں کی زندگی کافی محدود کر دی ہے ہم ہر چیز کو بڑی ڈیپلی ہم چلے جاتے ہیں اور جب ہم اتنی گہرائی میں چلے جاتے ہیں تو اس کے نیگٹیو ایمپیکٹ جو ہے وہ ہم پہ پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے پھر ہم مختلف امراض کا شکار ہوتے چلے جاتے ہیں یہی وجوہات ہے کہ ایک طرف تو ہم رات کو ساری رات ہم جاکتے رہتے ہیں نین ہم نے کرنی نہیں ہے ہم جب صبح صویرے اٹھتے ہیں تو سب سے پہلی جو نظر ہوتی ہے ہمارے تکیہ کی نیچے پڑے موبائل کی ہوتے ہیں اس پر دیکھتے ہیں کہ ہاں جو میں نے سٹیٹس لگا ہے کن لوگوں نے لائک کیا ہے میری تصویر کتنی وائرل چلی گی ان ایسی دنیا میں ہم گھستے چلے جا رہے ہیں گھرتے چلے جا رہے ہیں اور آس پاس ہمیں یہ جو انوائرمنٹ ہے سوشل میڈیا کا وہ ہمیں جس طریقے سے گھرتا چلا جا رہا ہے ہماری لائف وہاں تک محدود ہو گئی ہے ہم سوشل میڈیا پہ تو ایک بہت بڑا سرکل ہم نے بنا دیا ہے دوستوں کا لیکن وہ دوست جو ہمارے بچپن میں ہمارے لڑکپن میں ہمارے دکھ سکھ میں ہمارے ساتھی تھے ان سے ہماری زندگی کہیں نہ کہیں ہم نے کنارہ کر دیا اور اس کنارہ کرنے سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے مسائل جو یہاں پہ کیونکہ جو سوشل میڈیا کے آپ کے دوست آتے ہیں یقیناً ان کے ساتھ کیونکہ وہ آپ کے اس تصویر سے متاثر ہوتے ہیں یا اس ریل سے متاثر ہوتے ہیں یا آپ کے اس لکھنے لکھت پڑت سے آپ کے متاثر ہوتے ہیں جو آپ فیس بک یا سوشل میڈیا پہ نظر آتے ہیں لیکن وہ اس چیز سے ان کو نہیں علم ہوتا ہے کہ آپ کی behind the scene زندگی آپ کے کیسے گزرتی ہے یہ وہ دوست جانتے ہیں جن کے ساتھ آپ بہت ساری باتیں شیئر کرتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے گھنٹے باتیں کرتے ہیں میری اپنی عادت ہے جب میں گاؤں کی طرف چاہتا ہوں تو میرے وہ بچپن کے دوست وہ میرے جو لنگوٹیا یار جسے کہتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے گھنٹوں گھنٹوں ہم باتیں کرتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے سب کچھ وہاں اسی مقام پر ہم آ گئے ہیں جس مقام پر ہم کہیں نہ کہیں تھے اور وہ ایک خوبصورتی جو لائف تھی تو کوشش کریں لوگوں کے ساتھ بیٹھیں بات کریں اپنی زندگی کو محدود نہ بنائیں کیونکہ زندگی اگر محدود بنائیں گے تو پھر مسائل سب یہاں آئیں گے اور پھر مسائل کا جب حال نہیں ہوگا تو مزید آپ مختلف مسائل کے اندر اس کوئے کے اندر آپ گھستے چلے جائیں گے اور اس کا نقصان الٹرنیٹی ہوئے آپ کو ہی ہوگا حضرین ہم لے تک چھوٹا سپریک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں آپ کے خدمت میں کسی اور چنل کو سرش مت کیجئے گا بلکہ سچ ٹی وی پہ ہی جائیجئے گا واپس آتے ہیں بریک کے بعد ناظرین پروگرام ایک بار پھر آپ کو خوش حمدید کہتے ہیں اور جس ٹاپک آغاز میں نے کیا تھا کیونکہ ہماری جو گیس تھی وہ تھوڑی سے ٹرافک میں شاید تسی تھی اور جس کے بیرے سے وہ لیٹ ہو گئی لیکن ظاہری بات ہے یہ ٹاپک کتنا وسیع ہے اور اس ٹاپک کے ساتھ بہت سارے لوگ کی دلچسپی ہے کیونکہ بہت سارے لوگ اپنے جو مسائل ہیں ان کو ڈاکٹر کے سامنے رکھنا نہیں چاہتے ہیں ٹیلی ویجن کے سکین دیکھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ شاید ان ان مشوروں پر ان ان جو مشورے آتے ہیں ماہرین آتے ہیں وہ جب ان مشوروں پر بات کرتے ہیں مسائل پر بات کرتے ہیں تب جا کے وہ گھر میں اس پر اپلائی کرتے ہیں لیکن کوشش نہیں کرتے کیونکہ جس طریقے سے ہم بی پی سٹامک اسی طرح دل کی امراض کیلئے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں تو بھئی صاحب دماغ کی ایک الگ دنیا ہے اگر دماغ کی بتی گھل ہو گئی تو بھئی صاحب آپ کی زندگی کی بتی جو ہے بھئی صاحب گھل ہو جائے گی ہمارے ساتھ ماہر نفسیات ہیں بڑی خوبصورت ان کی پسنالٹی ہے آپ ان کو ہمارے سکائپ پر سکرین پر ہمیشہ دیکھتے رہتے ہیں انسٹاگرام پہ بڑی ایکٹیولی وہ بات کرتی ہیں ان کی پوسٹ کافی وائرل بھی ہوتی ہیں تو بھئی بھجیہ بہت شکریہ آپ کا گوڈ مارنگ کیسے ہیں آپ جو شروعات میں نے کی تھی کہ مسائل اتنے زیادہ ہو چکے ہیں پہلے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ بات کریں یہ جو سٹریس انزائیٹی پلس ڈیپریشن شروعات کہاں سے ہوتی ہے اچھا میں یہاں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہم اگر دیکھا جائے نا ہم نورمل سٹریس کو بھی دپریشن کاؤنٹ کر رہے ہوتی ہیں ہم جو ورد ہے نا تم سٹریس ہم اس کو کاؤنٹ کر دیتے ہیں مجھے تو انزائیٹی ہو گیا مجھے تو انزائیٹی ہو گیا مجھے تو انزائیٹی ہو گیا ہے یہ ہمیں ایڈ کرنا چاہوں گے کہ دپریشن، سٹریس اور انزائیٹی میں بہت فرق ہے سٹریس نورملی ہیلتی بھی ہوتا ہے جو ہمیں لینا پڑتا ہے چیزوں کا تب ہی ہمیں موٹیویشن ملتی ہے یا بچوں کی پڑھائیوں کی ٹینشن ہے یا فنانسیز کی ٹینشن ہے تو ہم ان کے اوپر ہی ہارٹ ورک کرتے ہیں دپریشن میں آپ کی لو انرجی ہونا آپ کو لگتا ہے کہ میں پہلے سے چینج ہو رہا ہوں میرا کام پہ جانے کو دل نہیں کر رہا موڈ سوئنگز ہو رہے ہیں کچھ کھانے کو اپیٹائیٹ میں ڈیفرنس آ رہا ہے کچھ کھانے کو دل نہیں کر رہا اس طرح کے بہت سارے سمٹمز ہیں جو ڈیپرشن میں جاتے ہیں جس کو ہم لو کاؤنٹ کرتے ہیں لو انرجی لو موٹ ہر چیز لو جا رہی ہے جبکہ انزائیٹی ہائپر میں جاتی ہے ہائی جاتی ہے انرجی بہت ہائی ہے ہارٹ بیٹ ایک دم تیز ہو جائے گی کچھ کرنا ہے کچھ سٹارٹ کرنا ہے تو اس میں تھوٹ بعد میں آئے گی ہارٹ کا رسپانس پہلے آ جائے گا ہارٹ بیٹ پہلے تیز ہو جائے گی کوئی کسی سے کمیونکیشن کرنی ہے تو ہارٹ بیٹ تیز ہو جائے گی ہاتھ ماؤں پھولنا شروع ہو جائے گی بریدنگ شیلو ہو جائے گی یا ایک دم سے برین جو ہے نمب ہو جائے گا ڈیسیزن میکنگ پور ہو جائے گی کچھ سمجھ ہی نہیں آئے گا میں کیا بول رہا ہوں تو یہ وہ چیزیں ہیں جو انزائیٹی ہائی میں جاتی ہے دپریشن لو میں اب یہ ہائی اور لو جو ہے ان کا ایم بیلنس جتنا زیادہ ہوگا اتنا زیادہ آپ کو دپریشن انزائیٹی کے لیولز میں ہم کام کریں گے جو بڑی زبردست طریقے سے آپ نے جو بات کی کہ سٹریس کو بھی ہم نے بولا کہ بھائی صاحب ہائی مجھے جو دپریشن ہو گیا ہے ہمارے بہت سارے برگرگوست ہیں بیجاروں کو میں کہتا بھائی صاحب تھوڑا بھاگیے گا تھوڑی کوشش کیجئے گا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے ایسی سے تھوڑا نکلیے گا لیکن جو آپ فرما رہی ہیں کہ جو انزائیٹی ہے کیا شروعات اس کے پہلی ہوتی ہے یا دپریشن کی پہلی ہوتی ہے یہ تو ویسے ماں میں تائے کے بچے ہیں کزن ہیں دونوں تو اس میں یہ کونسا کزن جو ہے کونسا زیادہ خطرناک ہے یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے خطرناک دونوں ہیں لیکن انزائیٹی اقدام ہوتی ہے مطلب فور ایکزامپل انزائیٹی کسی بھی اگر آپ ایک تنگ جگہ پہ ہیں بیٹھے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ سیف نہیں ہیں یا لفٹ میں بند ہو گئے لفٹ رک گئی ہے آپ کو لائف میں کبھی انزائیٹی نہیں ہوئی لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ لفٹ بند ہوئی ہے تھوٹ آپ کو کہا کہ میں سیف نہیں ہوں میں یہاں پہ مجھے کچھ ہو جائے گا آپ کو پانک اٹیک ہو گیا اب وہ فرس ٹیم آپ نے ایکسپیئینس کی یہ ایک تائپ ہوتی ہے ایک تائپ ہوتی ہے جینیٹیکل ہوتی ہے آپ کے پیرنٹ میں باوشداد میں کسی میں بھی دادہ دادی میں نانا نانی میں ہیں تو وہ چانسزار دیئر کے او سی ڈی انزائیٹی جو ہے آپ کے اندر ہو اس میں ہوتے کہ کوئی ایونٹ نہیں ہوتا کوئی ٹرگر نہیں ہوتا آپ کو سنسٹرائیل ہوت جو ہے آہستہ آہستہ وہ بڑھتی ہے پھر ایک انزائیٹی لیول ہوتی ہے جو میں نے آپ کو بتایا انوائرمنٹ بیس ہوتی ہے فیکٹر بیس ہوتی ہے تو یہ کچھ ٹائپس ہیں انزائیٹی کے دپریشن جو ہے نا وہ بہت سلو پویزن کی طرح آتا ہے آرام سے آتا ہے اور دپریشن کو لوگ جو ہے انزائیٹی کو لوگ پکڑ لیتے ہیں کیونکہ وہ پوری باڈی کا رسپونس سامنے آ جاتا ہے دپریشن سب سے خطرناک اس لیے ہے کہ دپریشن والا جو پرسن ہے نا وہ اس کو ماس کرنا شروع کر دیتا ہے اندر اس کے بھی پیسیو اور ایکٹیو ٹائپس ہیں بہت دیفنیٹلی زیادہ تر جو ٹائپ دیکھی گئی ہے اسپیشلی میل کے اندر وہ پیسیو اور فیمیل کے اندر سیریس نہیں لیتے کہ تم تو حاوی کر رہی ہو ہم بھی سیج میں یہ کرتے تھے کمپیریزن لوگ شروع کر دیتے ہیں کہ ہم بھی ماں بنائیے کیا یہ کوئی نیا کام تم کر رہی ہو ہم نے بھی شادی کی ہے ہاں ہم نے بھی شادی کی ہے تو یہ تو مینیا ڈپریشن ہو گیا ہے تو وہ اس کو ہم انڈر ایسٹی میٹ کرتے ہیں انزائیٹی کو مینے دیکھا ہے لوگ سیریس لے لیتے ہیں کیونکہ کلائنٹ بلکل ایسے ہسپٹالائیز ایڈ ٹائمز ہو جاتا ہے مجھے سانس نہیں آ رہی پر ڈپریشن میں ایسا ہوتا ہے کہ اس لوگ ہستا ہستا انسان کو پکڑنا شروع کرتا ہے اندر سے کھائے جاتا ہے اندر سے کھاتا ہے اور اس میں میں سب سے جو مائنس پوائنٹ شیئر کروں گی کہ فور ایکزامپل ایک بندہ چپ چپ بڑا سوشیلائز کرتا ہے چپ چپ رہنا شروع ہو گیا اس کے بارے میں لوگ کہیں گے اس میں تو بڑی ایگو آگیا ہے یہ تو بڑا اپنے مہرانا شروع ہو گیا ہے اس کو تو لوگ کسی کی فکر ہی نہیں ٹھیک ہے ہم بھی نہیں بھولاتے اب سمجھ رہے ہیں اس طرح کے کمنٹس وہ سنکے اور ڈپریس ہوتے ہیں ایک تو ان سے اپنی سٹیٹ ہینڈل نہیں ہو رہی ہوتی کہ ہمیں ہو کیا رہا ہے ہمارا دل نہیں کر رہا کسی سے بات کرنے کو کام پر جانے کو دل نہیں کر رہا تم تو بڑے ہڈا رام ہو گئے ہو تمہیں تو فیملی کی فکر ہی نہیں ہے بلکل ایسے یا فیمل ہے گھر کا کام نہیں کر پا رہی ان کی انرجی لو رہی ہے تو تمہیں تو بس کام چوری کرنے کی ہو گئی ہے تو یہ جو ٹیبوز لگ جاتے ہیں یہ اور مزید خطرناک ہوتے ہیں اچھا اس کو انڈسٹینڈ کرنے کے لیے اب جو آپ کو بہت سری خواتین دیکھتی ہیں سب سے زیادہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ مردوں میں نہیں ہے لیکن خواتین کہیں نہ کہیں ہماری جو سوسائٹی ہے سلامباد اور ان کو تھوڑا سا دیکھ لیجئے گا تھوڑا سی الگ دنیا میں آتے ہیں یہ مجھے ایک دوست بتا رہا ہے یہ پاکستان ہے آگے نہیں ہے تو آگے زندگی بڑی محدود ہے گھروں سے نہ نکلنا گھروں میں ہی رہنا پھر چک 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 ہاں یس ساس بہو نن اور پھر کہیں نہ کئی شوہر اگر نکل آیا موچھو کتاؤ دینے والا تو پھر اور معاملے خراب تو یہ جو خواتین ہیں ایک دوسرے کو جو تانے دیتی ہیں یہ کتنی خطرناک ہے اگر وہ کسی اور کو انزائٹی میں ڈالنے کی کوشش کرے تو اس کو کتنے یہ مسائل یہ تو اتنا کومن رائزنگ ایشو ہے اتنا کومن رائزنگ ایشو ہے کہ ہمارے ہاں تانہ نہ دینا جو ہے جو تانہ نہیں دے رہا ہم سمجھتے ہیں بہت بڑا جو ہے اس نے بہت زبط کیا رہا ہے یہ تو بہت اچھا ہے کہ تانہ نہیں دیتا دیکھیں تانہ نہ دینا ہمارا ایک علمیا بن چکا ہے ہمارا فرض ہے کہ ہم نے اگلے کو ٹانٹ کر کے ہی سمجھانا ہے یا اپنی بات شکایت کر کی میں ایک چیز ایڈ کروں کہ شکایت کرنے سے یہاں صحیح بات لیں گے یہ شکایت ہیں بجی صاحب صاحب شکایت ہیں بہت کرتے ہو شکایت ہیں نہیں کرنی چاہیے کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے اسی پر گفتگو کا سلسلہ جائج رہیں گے وجیہ ہمارے ساتھ ایک چھوڑا سبریک لیتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظر پورگاہ میں ایک بار پھر آپ کو خوش عبدید کہتے ہیں اور وجیہ جو ہم بات کر رہے تھے ظاہری بات ہے ہم خواتین کی طرف فصلی جاتے ہیں اس وقت خواتین ہی بیٹھی ہیں سکین کی آگے اور بہت سرے لکس ہو کیونکہ بہت سرے نرجوان جو ہے کام کرتے ہیں تو ریسٹ بھی کرتے ہیں لیکن بہت حال جو بات ہم کر رہے تھے کہ یہ اس وقت جو کمروں تک محدود ہونا باتیں نہ کرنا کمیونکیشن یعنی ہم بات کر رہے ہیں تو اس کا کتنا فائدہ ہوتا ہے اور نہ کرنا یعنی ہم آج کل میں تو اپنے گھروں کی بات کرتا ہوں بہت سرے میری فیملی میں نرجوان جب میں جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں ایک کمرے سے ادھر سے بارہ بجے نکل آئے گا دوسرے دو بجے نکل آئے گا وہ اپنے بیچاری ان کے بھاگ بھاگے اس کے ناشتے کا ٹائم ہوگے اس کے کھانے کا ہوگے یہ کمیونکیشن کا کتنا فائدہ ہوتا ہے زندگی میں میں چاہتا ہوں نرجوانو کو بھی یہ بتا ہے ہمارے ہم بیگا ہیومن ہم سوشل انیمل ہیں اب تو خیر ہم دیجیٹل انیمل ہو چکے ہیں بہت اچھا ہے ہم لیٹرلی سوشل انیمل سے دیجیٹل انیمل اس لیے ہوگے کیونکہ ہم نے ساری اٹنشن لائف کا فوکس پورٹی ایک دیجیٹل جو ایک سکرین ہے اس کو دے دیا ہے اب اس پر میں دیکھتا ہوں کہ سوشل انیمل کے گرم باہت کرتے ہیں اس میں پہلا کیا کمیونکیشن آتا ہے ہم نے زبان سے ہی کمیونکیٹ کرنا ہمارے باوشداد کا دیکھیں شروع سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ دیفرنٹ لینگویچی سائن لینگویچی کمیونکیشن سیکھی ہے اب وہ کمیونکیشن سپیشلی جب سے ڈیجیٹل میں آئی ہے لوگوں نے ساتھ بیٹھنا چھوڑ دیا ہے آئی کونٹیکٹ ختم ہو گیا ہے کم نیکٹ کرنا ایمپتھی لوگوں میں ایمپتھیک لوگ نہیں رہے یومن کوالٹیز جو بیسک یومن کوالٹیز وہ نہیں رہے ہم میں پھر ربورٹ میں فرق نہیں ہے ہم بھی ایک مشین ہی ہے لیکن فرق اتنا ہے کہ ہم ریالٹیز سے بیسک یومن کوالٹیز لیکن ہم ان سے دور ہونے کی وجہ سے ہمارے اندر بہت سے ربورٹک کوالٹیز کوالٹیز ہی کھوں گی وہ اس سنس پر کھوں گی کہ آپ لوگ ربورٹک لائف کو زیادہ پرفر کر رہے ہیں اچھا ایک اور چیز ہم کہتے ہیں بیساہب پہلے تو کہتے تھے کہ ہم غلط بات برداشت نہیں کرتے لیکن میرے خیال میں وہ ڈاکساہب بڑے اچھی بات کرتے برداشت ہی تو غلط بات کرنی ہوتی ہے تب تو پتہ چلتا ہے کہ وہی انسان دا پتر ہے تو کے نہیں لیکن میں آپ سے جانا چاہتا ہوں یہ جو برداشت کا مادہ ہے اب میں دیکھتا ہوں کہ نوجوانوں میں بڑا غصہ آتا ہے بہت جلدی گرم ہو جاتے ہیں بیسا پیسی کی تیزی کر لیتے ہیں لڑکیاں جو ہے ان کے موڈ اتنی جلدی سونگ ہو جاتے ہیں کہ وہ بھی سٹاہ پلس کے ڈرامے آپ کو یاد ہے ہم ہر چیز کو کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں ہم انسانوں کو بھی کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہم چاہ رہے ہیں سامنے والا ویسے ہی بیہیف کرے ہم بہت سیلپ سینٹرڈ ہو گئے ہیں پہلے جب آپ سوشلائز کرتے تھے تو آپ کو دوسرا کی بھی موشن کی قدر ہوتی تھی سنتے تھے ایکسیپٹنس تھی برداشت تھی اب یہ ہے کہ ہمارے اندر برداشت اس لی نہیں رہی کہ ہمیں لگتا ہے کہ جو ہم بات کرے ہیں وہ سہی ہے وہ ٹھیک ہے اور ہم نے اگر ڈیجیٹل کے تھرہو انفرمیشن بہت زیادہ لے لیے میں نولیج کی بات نہیں کری انفرمیشن بہت زیادہ لے لیے تو وہ بلیف کہ بس ہمیں ہی سب پتا ہے مجھے پتا ہے کہ زور کو نہیں پتا ہے وہ کلیش جو ہے وہ جو ایگو سینٹرک ہم ہو جاتے ہیں یہ نیگیٹیو اور پوزیٹیو دونوں میں آتا ہے پوزیٹیو میں آتا ہے کہ لوگ اویر بھی بہت ہو گئے اپنی رائٹس کے لیے بولتے ہیں سٹینڈ لیتے ہیں لیکن ہر چیز کا بیلنس ہونا ضروری ہوتا ہے ہر چیز آپ کو پرفیکٹ نہیں ملتی تو میں یہ ایٹ کروں گی کہ کمیونکیشن کے اندر جب آپ نوٹ کریں کہ زیادہ تر لوگ شکایت کرنا گلے شکوے کرنا کیونکہ وہ سیل سینٹرڈ ہے وہ گلے کی مشبوری نہیں دیکھ رہے جیسے میں نے ڈپریشن کے بھی بات کی کہ کوئی نہیں بات کر رہا تو یہ نہیں دیکھیں گے اگلا کسی پریشانی میں کیوں نہ ہو یہ دیکھیں گے کہ یہ نہیں بات کر رہا میں بھی نہیں کرتا تو ہمارے اندر وہ چیزیں نیگٹیوٹی میں بہت جا رہی ہیں جو نولیج کا ایک سمندر ہے ہمارے پاس انفرمیشن کا سمندر ہے ہم اس کو تجربے میں نہیں لے رہے ہیں انسان تجربے سے بڑا ہوتا ہے انسان دیکھ کیونکہ اس کو سائی ٹرمز کا پتا ہے اس کو پتا ہے یہ میڈیسن ہے اس کو پتا ہے یہ گیس لائٹنگ ہے یہ ڈپریشن ہے یہ انزائیٹی ہے لیکن آپ کو ٹائم کے ساتھ آئیستہ اس نے اندازہ ہوتا ہے کہ انسان اتنا سان نہیں ہے بہت کمپلیکس مشین ہے ایک اور چیز میں چاہتا ہوں اس پہ بھی ہے کیونکہ جس طرح میں نے آپ سے بریک میں بات کی تقریباً نو کروڑ سنتالیس لاکھ لوگ جو ہیں اس وقت یو این کی ریپورٹ آئی یہ دو سال میں غربت کی لکیر سے ہم نیچے کی طرف جا رہے ہیں لوگ اوپر کی طرف جاتے ہیں ہمیں نیچے کی طرف دیکھلا جاتا ہے تاکہ ہم اوپر کی طرف پر لوگ صدار جائے فرشتہ کیا ملے کے جائے یہ جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سٹریس لیول اس سے بھی زیادہ ہم ہمارا پاکستانیوں کا بڑھ رہا ایک وقت تھا کہ دوہزار انیس میں ایک ریپورٹ آئی تھی یا اکیس میں شاید کہ پاکستان دنیا کے ہستے مسکراتے چہروں والے لوگوں میں خوش رہنے والے لوگوں میں ٹاپ ٹین میں آتے ہیں لیکن اب ہماری انزائیٹی ڈپریشن یہ ساری چیز اتنی زیادہ ہوئی یہ کتنی جوڑی ہیں آج کل کے مسائل کے ساتھ اور پھر ہر چیز میں پولیٹکس جو ہم نے گسیڑی ہے میڈیا میں سوشل میڈیا میں اس کا کتنے امپیکٹ ہمارے نوزوانوں پہ پڑھ رہا ہے یہ اپنے بڑا اچھے پوائنٹ اس کے سامیک چیز ایٹ کروں گی کہ ہمارے جو دینامکس وہ بھی چینج ہو رہے ہیں نا فاملی دینامکس ہمارے سکول کے جو نورمز پڑھائی کے جو شروع سے طریقے آرہے تھے اب کمپٹیشن بہت زیادہ اب آپ دیکھیں کہ پہلے سکول میں بچے کو نرسری میں ڈالتے تھے تو ہم یہ نہیں کہہ دیں اس کو ABCI یہ کہہ دیں کہ بچے کی لرننگ ہو بچے کو سوشلائز کرنا ہے اب یہ فوکس ہوتا ہے کہ بچہ کیسے جو آگے کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے پیرنٹس کو سکول میں انٹر کرتے بچے کو یہ ٹینشن ہو جاتی ہے کہ آگے جو کلاسیز وہ تف ہوگی بچے کمپیٹ کر سکے لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بچے کی پرسنالٹی میں کیا فلاوز آرہے ہیں بچے کی چیزوں میں لیکھ کر رہا ہے آپ اس پہ کام کر کے آتومیٹکلی اس کو آگے کر دیتے ہیں جب اس پہ پرسنالٹی پہ کام کرتے ہیں ایکچلی لیکھ کرنے کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے جو اوبرال انڈرسٹیننگ چیزوں کو بیلنس کرنے کے وہ بہت چینج ہو گیا اور بہت زیادہ سکرین کا دور جو ہمیں دیکھ رہے ہیں کمپٹیشن کا دور ریلز آپ نے بات کی کہ ہم ریالٹی کی وجہ ریلز میں رہنا شروع ہو گیا اس کی وجہ سے جو ہماری برین کی اپنی کپیسٹی چیزوں کو سوٹ آؤٹ کرنے کی ڈیسیزن میکنگ ایک جس میں کروں گی بچے کو اپنی سٹرگل جو کرنے کی چیز ہے نا کوالٹی ہے وہ ختم ہو رہی ہے یعنی ہمیں یاد ہے کہ بھئی صاحب صبح سکول کے لئے اٹھتے تھے تو اپنے شوز پہلے سے رات کو پولش کی ہوتے پریس خود کی ہوتی تھی ساری چیزیں خود کرنی ہوتی تھی بیبے نے ڈڈڈا اٹھانے آئے مطلب بچے کو ہاتھ پکڑ کے چلانا سکھاتے ہیں جب وہ چلنے کا ٹائم ہوتا ہے وہ چلنا سیکھ لیتا ہے لیکن ہاتھ چھوڑ کے چلانا سکھاتے ہیں تو وہ دھوڑنا سیکھنا شروع کر ہم بہت زیادہ اوور پروٹیکٹیو ہاتھ پکڑ پکڑ چلانے ہوتے جس کی وجہ سے وہ لائیف میں آگے سٹرگل کرنا نہیں سیکھتا پروپیئر نہیں ہوتا ہم نے زیادہ کیر کرنا شروع کر دیا یہ چیز جو ہے وہ زیادہ بچوں پہ آگے جا کے پرسنالیٹی پہ ایفیکٹ ہو رہی ہے اور اثر ناز ہو رہی ہے مجھے گفتہ بڑی مزی کی خوبصورت بھی چل رہی مسائل اتنے زیادہ ہیں اور اس مسائل کے حل کی تلاش کے لیے آپ جیسے مائرین کو ہم بلاتے ہیں لیکن ہمارے جو پروڈوسر ہیں نا یہ بیچارے کا قصور بھی نہیں آگے نیوز بھی دینی ہوتی ہے پھر وہ کیا اسے کہتے ہیں اس تیارات کی پیسے بھی ہم نے لیے دیکھنے والے ہیں خاص کر مختلف مسائل میں جو گھرے لوگ ہیں ان کو اچھا سا پیغام آپ دیں خاص انزائیٹی اپنے آپ کو کہتے ہیں زیادہ لوگ کہتے بھی ہیں کہ میں ڈپریس ہوں بہت زیادہ ڈپریس ہائے رب میں کی کر آہ تکلیف ہوری میں تو یہ تکلیف آلے لائف میں سمجھ جو نا کہ میں اینڈنگ پہ جا رہا مجھ سے کچھ نہیں ہو رہا تو کوئی ایک سہارہ ضرور پکڑے ہم ایک سہارہ بھی نہیں پکڑتے اور ہم اپنے آپ کو سمجھ نے دیا اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور ناظرین ہمیں امید ہے آپ کو یہ سیگمنٹ پسند دا اور جاتے جاتے جو وجیہ نے پیغام دیا کہ ایک تنکے کا سہارہ بھی اگر آپ کو مل جائے تو آلی ووڈ کے ایکٹر ہوں کرکیٹرز ہوں فوٹ بالز بغیرہ بالر ہوں تو ان کو اپنے پڑے پلیٹ فارم پر دیکھے لیکن زندگی میں یہ اتار چڑھاو آتا ہے زندگی کا تو مزہ ہی کہتے کھٹے میں ہے لیکن میٹھا بھی ساتھ میں چاہئے بہرحال ہمیں دیجئے اجازت اپنا